حالی ہے اور میں مولت دیتا ہوں اتوار تک کی اتوار کی شام تک جو ڈاکو پولیس کے روپ میں میرے گھر سے میرے پیسے میرے فون میرا اسلحہ اور میری چیزیں لے کر گئے ہیں آج شام تک واپس کرا دیں کر دیں ورنہ میں پرچا دوں گا ورنہ اس ملک میں میرے ساتھ میرے بھائیوں کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی دو گراتیں جگائے رکھا خیر ہے کوئی بات بلو کے لیے دو راتیں قربان ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں اپنی عظیم فوج سے نہیں ہے ہماری لڑائی بیروکریسی سے نہیں ہے ہم اس ڈیموکریسی کے لیے لڑ رہے ہیں جس کو رات کے اندھیرے میں عمران خان کو دو گوٹوں کی خرید و فروغ سے نکالا گیا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ممبر اپنی رائے سے جاتے اگر سندھ ہاؤس میں بھولی نہ لگتی اگر سندھ ہاؤس میں ممبر خریدے نہ جاتے اور ڈانوں پہ پیسے نہ آتے تو میں سمجھ جاتا یہ آج اسمبلی منی بجٹ ایک سو ستر ارب روپے کا وہ ڈریکولا اپنے آپ کو کہتا تھا میں آؤں گا دو سو روپے کا ڈالر ہو جائے گا تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا دو سو یہ یہ رشتہ داروں کا گروہ یہ گینگ آفائیب اس ملک میں معاشی طور پر سیاسی طور پر اقتصادی طور پر سماجی طور پر جو سب سے بڑا سیاسی ڈاکو ہے اس کا نام ہے آصف زرداری اور جس نے یہ ساری چال چلی اور نون لیگ کو تباہ و برباد کر دیا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور بلو رانی پاکستان ہی نہیں آ رہی کیونکہ میں یہاں پہ ہوں وہ ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے جا رہا ہے پتہ نہیں یہ فیصلہ نہیں مجھ سے ہو سکا کہ وہ جا رہی ہے یا جا رہا ہے ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے میں نقش میں دیکھتا ہوں یادہ یہ ملک کہا ہے آپ یقین جانے مجھے ورڈ میں آپ دیکھنا پڑتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے اٹھاسی ممبروں کی وزارت لانت ہے اس ملک میں غریب کے پاس روٹی نہیں اور یہ اٹھاسی یا پچاسی وزیر ڈاکو لٹیرے اس ملک پر مسلط ہے اور کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک کل انہوں نے کہا یہ تنخواہ نہیں لیں گے پٹرول کیا بلاونکر ڈالیں گے پٹرول کہاں سے ڈالیں گے ان کی گاڑیوں میں اور یہ پچاسی اور اٹھاسی وزیر یاد رکھے کہ یہ جو جھنڈا لہرہ رہے ہیں نا اس کے نیچے ایک دھنڈا بھی ہے انتظار کریں میں کل عمران خان سے ملک نے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں لوگوں جیل میں لوگ فاسیاں لگا رہے ہیں جیل میں نیچے کر لو ایک ایسا وقت آگیا ہے کہ جیل میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں کیا کسی نے کبھی سوچا اس ملک میں کہ جس بھاؤ میں آپ آتہ دے رہے ہیں جس بھاؤ میں آپ جینی دے رہے ہیں جس بھاؤ میں آپ گھی دے رہے ہیں اور جو سرکاری ملازم کی تنخواہ ہے میں لال اویلی سے پہلے انہوں نے یہاں کبزہ کرنے کی کوشش کی رات کے اندھیرے میں تمہارے باپ کی ہے یہ اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو اس شہر میں جتنے کبزہ گروپوں کے پاس جگہ تھی وہ ہم نے چھڑوا کے ان منشیات فروش اور جواریوں سے وہاں بیٹیوں کے سکول اور کالج بنوائے پاکستان میں ہلکہ باسٹھ وعد ہلکہ ہے جہاں ہم نے ساٹھ تعلیمی ادارے اور چار یونیورسٹیاں بنائی پاکستان میں کوئی بتائے کہ ساٹھ تعلیمی ادارے اور چار یونیورسٹیاں اور ہاسپٹلز اس لیے بنائے کہ ہمیں احساس ہے یہ تو چھوٹے سے چھوٹے اپریشن کے لیے سوٹسر لینڈ جاتے ہیں ان کو یہ اس طرح پساندی نہیں ہے جو سیال پورٹ میں بنتا ہے کیونکہ یہ خود بہت بڑے اس طرح ہیں اور یہ باہر نکلے ہیں ورکر سے خطاب کرنے کے لیے پہلے اپنے گھر میں جس خاتون محترم جس میری بیٹیوں کی جگہ ہے جس خاتون محترم کے ساتھ اس کا میاں نہیں چل رہا اور کہہ رہا ہے چوروں کی حکومت ہے ڈاکووں کی حکومت ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کر کیا چل رہا ہے اور فضل الرحمان صاحب لال عویلی کے نیچے سے کسی عالم دین کے بارے میں ایسا نعرہ نہیں لگنا چاہیے ہماری ایک روایت ہے ہم ہر مکتبہ فکر کا اعترام کرتے ہیں خواہ وہ شیعہ ہے خواہ وہ سنی ہے خواہ وہ دیوبندی ہے خواہ وہ سلوی ہے خواہ وہ بوری ہے خواہ وہ آغا خانی ہے ہم نے اس ملک میں یہ روایت قائم کی ہے کہ راول پنڈی میں ہم نہ کسی کے بیدے کو چھیڑتے ہیں نہ اپنے بیدے سے پیچھے اٹھتے ہیں ہم ختم نبوت کے سفائی ہیں ہم ختم نبوت کے سفائی ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے اور اہم خبر سارے میڈیا کو پہلے تو میں سب میڈیا کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ دا کرتا ہوں اس میں جیو ہے اس میں اے ایر وائے ہے اس میں بول ہے اس میں ایکسپریس ہے اس میں نائنٹی ٹو ہے اس میں جی این این ہے اس میں دنیا ہے دنیا خاص میاں عمر میرا بھائی اور سما ہے اور حالانکہ پی ٹی آئی والے کئی مجھے روکتے ہیں لیڈر ان کے کہ فنانے میں نہ جاؤں کیوں نہ جاؤں کیوں نہ جاؤں جاؤں گا جاؤں گا جیو پہ بھی جاؤں گا اور سماں پہ بھی جاؤں گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا چوبیس پہ بھی جاؤں گا جو سب سے بڑا اس وقت اپنے آپ کو ٹارزن سمجھتا ہے اور وہاں ایک ہی بات کروں گا ایک ہی بات کروں گا کہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے اس ملک میں اپریل میں خانہ جنگی ہو جائے گی غریب لوٹے گا اسلام میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زورہ بھی جوری کرے تو اس کے ہاتھ کار دیے جائیں لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یہ سب علماء سے ہاتھ جوڑ کر پہلی ترمیم ہوئی کہ قید زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے یہ ملک قید کی طرف جا رہا ہے یہ دکانیں لوگ لوٹیں گے جب لوگ بھوک سے مرتے اور اپنے بچوں کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھیں گے تو شباز شریف تیری ٹوپی کی طرف کون دیکھے گا ایک سازش کے تحت انہوں نے حکومت لی جو سب سے بڑی خبر دینے چاہ رہا ہوں یہاں صوبے اور مرک کیونکہ میں پندرہ دن رہا ہوں مجھ سے اہم لوگوں کی بادشید ہوئی ہے میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جب تک عمران خان تمہارے چوروں اور ڈاکوں کے خلاف ڈٹا ہوا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں بس اور میں اسی موت کی چکی میں رہ گئے ہوں جہاں فواد کو رکھا گیا تھا اور ساری جیل میں نے اتنی گالیاں جیل میں دیں ہیں ساری زندگی میں نہیں دیں جیل والوں میں اگر میں ابھی یہاں سے اپیل کروں تو ڈھیلہ جیل میں ابھی قبضہ ہو جائے اردال ہو جائے اور مجھ پہ کیس کیا بنایا ہے کیس یہ بنایا ہے کہ عمران خان کہتا ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ کہو کہ آصف زرداری اس کی جان پر ایک حملہ پہلے ہوا ہے اس سے الیکشن میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ آصف زرداری نے عجرتی قاتل خریدے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے اس کو تو کچھ نہیں کہا میرا انہوں نے سمجھا شاید شاید میں کوئی آصف زرداری ہوں شاید میں نواز شریف ہوں بھاگ جاؤں گا سعودی عرب مافی نامہ لکھ کر جاؤں گا میں بیمار ہو جاؤں گا حرام ہے ان کو کوئی بیماری ہوئے سوائے حرام کا مال کھانے گے ان کو ایک ہی بیماری ہے کہ غریب کا مال کھایا جائے صبح و شام حرام کھانے کی ان کی عادت ہے اور پارٹی ان کی اس جگہ پہنچ چکی ہے میں نون لی کے تمام ان لوگوں کا سمیت شاید تھا کان باسی کا مشکور ہوں جنہوں نے اس زلط امیز جو انہوں نے میرے ساتھ صلوق رکھا مجھے میں غبراتا نہیں میں چیکھوں گا نہیں میں نہیں کہوں گا کہ مارا گا جنہوں لٹ گیا میں آدھا سمان چھوڑ کر آیا ہوں عمران خان سے پہلے گرفتاری دوں گا میں بستنوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتا پی ٹی آئی دے نہ دے عوامی مسلم لیگ ضرور دے گی اور ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں یہ پاکستان کی معیشت کی روس کوئی روس پر کسی نے حملہ کیا نہیں ہی یکرین کی جنگ پہ نہیں آنا جانا چاہتا روس اندر سے اس لیے ٹھوٹا کہ ایکانومی بیٹھ گئی تین بلین ڈالر کے کل ریزرم ہیں ٹی وی والوں بتاؤ قوم کو کہ دس ہزار کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہیں میں تمام ٹی وی کی طرف مو کر یہ کہتا ہوں کہ دس ہزار کنٹینر ٹی وی کے سامنے کہتا ہوں پورٹ پہ کھڑے ہیں مزدور کے لیے کوئی مزدوری نہیں کوئی کھڑی نہیں چل رہی کوئی ٹیکسٹائل نہیں چل رہی دکاندار ہوتے ہیں گاک نہیں ہیں غریب کی تنخواہ جو ہے کل خبر لگوائی جی یہ وزیر تنخواہ نہیں لیں گے بابا یہ وزیر آئے کہاں سے یہ پیدا کہاں سے ہوئے یہ اوکے کہاں سے انہیں منتخب کس نے کیا اور وہ راجہ ریاض جیسا گولڈن ڈاکو لیڈر آف اپوزیشن گولڈن لوڈا یہ ویسلہ کرے گا کہ ملک میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے کہاں ہوگی ان کو پتہ ہے یہ پاگل نہیں ہے کہ یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں یہ الیکشن کروانے ہوں گے میں رہا ہو کہ آ رہا ہوں میرے پاس جو سب سے بڑی خبر ہے کہ یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کروانا چاہتے ہیں یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کرانا چاہتے ہیں کوئی ان کو بدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے چین جیسا ملک میں میڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ چین جیسا ملک خفا ہے انہوں نے مجھے بلایا ہے چین نے مجھے بلایا لیکن مجھے کسی اور نے بلایا ہے ادھر جانا بھی بڑا ضروری تھا چین جانا بھی بڑا ضروری ہے آپ کو کون خیرات دے گا آئی ایم ہونے کا خطر ہے میں پھر کہتا ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہونے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطر ہے اور اس ڈیفالٹ کو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک میں شفاف الیکشن کرائے جائیں الیکشن کمیشن کہتا ہے جی گورنر الیکشن کرائے گا جو خود رات کے اندھیرے میں آئے میں جو آخری بات کہتا ہوں میرے بیس منٹ پورے ہو گئے ہیں ہر جمعہ کو آپ تین بجے یہاں آئیں ہر جمعہ کو عام قوم سے خطاب کریں گے کل میں لاہور جا رہا ہوں اور اس ملک میں میرے بھائیو یہ الیکشن عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بچے نہیں ہیں یہ اس کو ڈائل کروانا چاہتے ہیں اس کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن قوم یہ عید کرے کہ ہم نے اس پاکستان کو بچانا ہے لوگ میرا مزاک اڑھاتے تھے میں نے آ کے باہر یہ کسی کو لیے راول پنڈی کی عزت کے لیے اور پاکستان کی عزت کے لیے پیرا دیا ہے کہ ہم چٹان کی طرح پنڈی والے غدار نہیں ہو سکتے پنڈی والے بیمان نہیں ہو سکتے ہم نسلی اور اصلی ہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہیں یہ فوج بھی ہماری ہے حالان کہ سمجھ آئے گی کہ اس ملک کو بچانے کے لیے سات ستر دنوں سے زیادہ دن نہیں ہے ورنہ ملک معاشی طور پر تباہ ہوگا یہ سب کو بٹھائیں پاک فوج سب کو بٹھائیں اسٹیبلشمنٹ سب کو بٹھائیں عظیم فوج ہے میری مجھے اس پہ فخر ہے سب کو بٹھائیں اور راکھے پڑھیں لوگ ایک دوسرے کی گردنے کاٹیں تو پھر یہ پاکستان جو ہے میں چھوٹی جیل سے آئے ہوں یہ بڑی جیل بن جائے گا میں کل خان صاحب سے ملاقات میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہے یہ عمران خان کو عمران خان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں ان کا تین رکنی ایجنڈہ ہے نمبر امران خان کو ناہل کیا جائے نمبر ٹو ان کا ایجنڈہ ہے یہ ساری ٹی وی ریکارڈ کر لے کہ مرکز اور صوبے میں کٹھے الیکشن کرائے جائیں نمبر تین ان کا ایجنڈہ ہے وہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کل میں نے ہفتہ جانا اتوار کو پریس کانفرنس کروں گا لہور ان کا ایجنڈہ یہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا پتہ ہے کہ عوام ان کو اتنی بری شکست دیں گے کہ یہ شکست اس سے بری کیا ہو سکتی ہے سفدر کیا کہہ رہا ہے گھر کے ادر گھر کی مجید آن برا برا وہ کہہ رہا ہے جناب کہ کھیل ختم ہے پیسہ میں نہیں کہہ رہا اور آپ کس چیز کے ورکر کنون کرا رہے ہیں الیکشن کروائیں جلسوں سے خطاب کریں شادی کرو میں آپ ورکر کنون 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 اور اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ جو لوگ ان کے ورکر کنون میں ایک دوسرے کی برادری اور ایک دوسرے کے چہرے کی وجہ سے جا رہے ہیں یہ بھی اندر سے عمران خان کے ساتھ اور لوگوں پنڈی کے لوگوں میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں تیاری پکڑو اس ملک اداروں کا امیج بحال کرنا ہے تباہ نہیں کرنا اور اس ملک میں ہر قیمت پر الیکشن کرانے ہیں جائے ہمیں جیلوں کے دروازے نہیں جائے ہمیں جیلوں میں شدت کے ساتھ جیلوں میں کچھ نہیں کہہ دیجئے دن پھانوں سے ہزار دن دن اچھی ہے میرا تو وہاں اچھا بھلا دن لگا ہوا تھا راشد شبیق روز ہی کہہ رہا تھا آج 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 میں کہہ رہا تھا دفعہ کرو کیا کرا دیئے مزے سے میں سگار پی رہا تھا اخبار بڑھ روز گالیاں نکالتا تھا ان کے کھانے چیک کرتا تھا غریب سات ہزار کہہ دی ہیں صبح جا جا کے دیکھتا تھا ناشتہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے وہ بھی تو ایک نیکی ہے تیار ہو جاؤ راول پنڈی کے لوگ ہم نے سرفروش تنظیم بنائی پاکستان بچانے کے لئے جس میں راول پنڈی کے سات ہزار لوگ تھے آج میں اعلان کرتا ہوں کہ سات ہزار کی بجائے دس ہزار سرفروش اپنے آپ کو لال اویلی میں ریجسٹر کرائیں اسلام کے لئے پاکستان کے لئے غریب عوام کے لئے افواج کے لئے الیکشن کرانے کے لئے عمران خان کی سپروٹ کے لئے لڑیں گے بنیں گے جو اس کے لئے تیار ہے وہ نعرہ تکمیر نعرہ رسالت ختم نبوت اگلے جمعے کو تین بجے پھر انشاء لئے راشد شفیق صاحب کہہ رہے ہیں انہیں باسٹ کا اور ساٹ کا الیکشن ہے انہوں نے الیکشن سے بھاگ جانے کمپین کی ضرور اور یہ اتنا شوق رکھتے ہیں میں کبھی خواتین کے بارے میں بات نہیں کرتا مریم بی بی صاحبہ اپنے شہر کو تو اپنے ساتھ ملا مریم بی بی تمہارا بیانیاں تمہارے گھر میں نہیں مانا جا رہا آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے تو پھر کس کی ہے اس کا نام لو اگر یہ حکومت تمہاری نہیں ہے تو جرت کرو نام لو میرے گھر میں ڈکیتی ڈالی گئی ہے کل مجھے خان صاحب نے بلالی ہے اور میں مولت دیتا ہوں اتوار تک کی اتوار کی شام تک جو ڈاکو پولیس کے روپ میں میرے گھر سے میرے پیسے میرے فون میرا اسلہ اور میری چیزیں لے کر گئے ہیں آج شام تک واپس کرا دیں کر دیں ورنہ میں پرچا دوں گا ورنہ اس ملک میں میرے ساتھ میرے بھائیو کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی دو راتیں جگائے رکھا خیر ہے کوئی بات بلو کے لیے دو راتیں قربان ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں اپنی عظیم فوج سے نہیں ہماری لڑائی بیروکریسی سے نہیں ہم اس ڈیموکریسی کے لیے لڑ رہے ہیں جس کو رات کے اندھیرے میں عمران خان کو دو گوٹوں کی خرید و فروغ سے نکالا گیا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ممبر اپنی رائے سے جاتے اگر سندھ ہاؤس میں بولی نہ لگتی اگر سندھ ہاؤس میں ممبر خریدے نہ جاتے اور ڈالوں پہ پیسے نہ آتے تو میں سمجھ جاتا یہ آج اسمبلی میلی بجٹ ایک سو ستر ارب روپے کا وہ ڈریک کولا اپنے آپ کو کہتا دا میں آؤں گا دو سو روپے کا ڈالر ہو جائے گا تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا دو دو یہ رشتہ داروں کا گروہ یہ گینگ آف آئی اس ملک میں معاشی طور پر سیاسی طور پر اقتصادی طور پر سماجی طور پر جو سب سے بڑا سیاسی ڈاکو ہے اس کا نام ہے آصف ذرداری اور جس نے یہ ساری چال چلی اور نون لیگ کو تباہ اور برباد کر دیا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور بلو رانی پاکستان ہی نہیں آ رہی کیونکہ میں یہاں پہ ہوں وہ ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے جا رہا ہے پتہ نہیں یہ فیصلہ نہیں مجھ سے ہو سکا کہ وہ جا رہی ہے یا جا رہ ہے ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے میں نقشی میں دیکھتا ہوں یادلہ یہ ملک کہاں ہے آپ یقین جہاں ہیں مجھے ورلڈ میں دیکھنا پڑتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے اٹھاسی ممبروں کی وزارت لانت ہے اس ملک میں غریب کے پاس روٹی نہیں اور یہ اٹھاسی یا پچاسی وزیر ڈاکو لٹیرے اس ملک پر مسلط ہے اور کہتے ہیں کہ جناب یہ کل انہوں نے کہاں تنخواہ نہیں لیں گے پٹرول کیا بلاون کر ڈالیں گے پٹرول کہاں سے ڈالیں گے ان کی گاڑیوں میں اور یہ پچاسی اور اٹھاسی وزیر یاد رکھے کہ یہ جو جھنڈا لہرہ رہے ہیں اس کے نیچے ایک جھنڈا بھی ہے انتظار کریں میں کل عمران خان سے ملک نے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں لوگو جیل میں لوگ پھاسیاں لگا ایک ایسا وقت آگیا کہ جیل میں لوگ خود کشی کر رہے ہیں کیا کسی نے کبھی سوچا اس ملک میں کہ جس بھاؤ میں آپ آتہ دے رہے ہیں جس بھاؤ میں آپ چینی دے رہے ہیں جس بھاؤ میں آپ گھی دے رہے ہیں اور جو سرکاری ملازم کی تنغہ ہے میں لال اویلی سے پہلے اندھیرے میں تمہارے باپ کی ہے اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو اس شہر میں جتنے قبضہ گروپوں کے پاس جگہ تھی وہ ہم نے چھڑوا کے ان منشیات فروش اور جواریوں سے وہاں بیٹیوں کے سکول اور کالج بنوائے پاکستان میں ہلکہ باست وعد انکہ ہے جہاں نے ساٹھ تعلیمی ادارے اور چار یونیورسٹیاں بنائی پاکستان میں کوئی بتائے کہ ساٹھ تعلیمی ادارے اور چار یونیورسٹیاں اور ہاسپٹلز اس لیے بنائے کہ ہمیں احساس ہے یہ تو چھوٹے سے چھوٹے اپریشن کے لیے سوٹسر لینڈ جاتے ہیں ان کو یہ اس طرح پساندی نہیں ہے جو سیالکورٹ میں بنتا ہے کیونکہ یہ خود بہت بڑے انسریں ہیں اور یہ باہر نکلے ہیں ورکر سے خطاب کرنے کے لیے پہلے اپنے گھر میں جس خاتون محترم جس میری بیٹیو کی جگہ ہے جس خاتون محترم کے ساتھ اس کا میاں نہیں چل رہا وہ کہہ رہا چوروں کی حکومت ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کر کیا چل رہے اور فضل الرحمان صاحب لال عویلی کے نیچے سے کسی عالم دین کے بارے میں ایسا نعرہ نہیں لگنا چاہیے ہماری ایک روایت ہے ہم ہر مکتبہ فکر کا اعترام کرتے ہیں خواہ وہ شیعہ ہے خواہ وہ بوری ہے خواہ وہ آغا خانی ہے ہم نے اس ملک میں یہ روایت قائم کی ہے کہ راول پنڈی میں ہم نہ کسی کے بیدے کو چھیڑتے ہیں نہ اپنے قیدے سے پیچھے رکھتے ہیں ہم ختم نبوت کے سفائی ہیں ہم ختم نبوت کے سفائی ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے اور اہم خبر سارے میڈیا کو پہلے تو میں سب میڈیا کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ دا کرتا ہوں اس میں جیو ہے اس میں ایئر وائی ہے اس میں بول ہے اس میں ایکس پریس ہے اس میں نائنٹی ٹو ہے اس میں جی این این ہے اس میں دنیا ہے دنیا خاص میامر میرا بھائی اور جاؤں کیوں نہ جاؤں 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 جیو پہ بھی جاؤں اور سما پہ بھی جاؤں گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا چوبیس پہ بھی جاؤں گا جو سب سے بڑا اس وقت اپنے آپ کو تارزن سمجھتا ہے اور وہاں ایک ہی بات کروں گا ایک ہی بات کروں گا کہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے اس ملک میں اپریل میں خانہ جنگی ہو جائے گی غریب لوٹے گا اسلام میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زورہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کار دیے جائیں لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کہا کی طرف جا رہا ہے یہ دکانے لوگ لوٹیں گے جب لوگ بھوک سے مرتے اور اپنے بچوں کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھیں گے تو شباز شریف تیری ٹوپی کی طرف کون دیکھے گا ایک سازش کے تحت انہوں نے حکومت لی جو سب سے بڑی خبر دینے چاہ رہا ہوں یہاں صوبے اور مرک کیونکہ میں پندرہ دن رہا ہوں مجھ سے اہم لوگوں کی بات چید ہوئی ہے میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جب تک عمران خان تمہارے چوروں اور ڈاپوں کے خلاف ڈٹا ہوا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں اسی موت کی چکی میں رہ گیا ہوں جہاں فواد کو رکھا گیا تھا اور ساری جیل میں نے اتنی گالی جیل میں دیئے ساری زندگی میں نہیں دیئے ان جیل والوں میں اگر میں ابھی یہاں سے اپیل کروں تو ڈھیالہ جیل میں ابھی قبضہ ہو جائے اور مجھ پہ کیس کیا بنائے ہے کیس یہ بنائے ہے کہ عمران خان کہتا نہیں کرنا چاہتے اس نے مجھے یہ کہ آصف زرداری نے عجرتی قاتل خریدے ہیں اس کو قتل کرنے کے لئے اس کو تو کچھ نہیں کہا میرا انہوں نے سمجھا شاید شاید میں کوئی آصف زرداری ہوں شاید میں نواز شریف ہوں بھاگ جاؤں گا سعودی عرب مافی نمہ لکھ جاؤں گا میں بیمار ہو جاؤں گا حرام ہے ان کو کوئی بیماری ہو ہے سوائے حرام کا مال کھانے ہے ان کو ایک ہی بیماری ہے کہ غریب کا مال کھایا جائے صبح و شام حرام کھانے کی عادت ہے اور پارٹی ان کی اس جگہ پہنچ چکی ہے میں نون لیگ کے تمام ان لوگوں کا سمیت شاید خاکان آباسی کا مشکور ہوں جنہوں نے اس ضلط امیز جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک رکھا مجھے میں گھبراتا نہیں میں چیکھوں گا نہیں میں نہیں کہوں گا کہ مار آگ جن لٹ گیا میں آدھا سمان چھوڑ کر آیا ہوں عمران کہ جنگ پہ نہیں آنا جانا چاہتا روس اندر سے اس لئے چھوٹا کہ ایکانومی بیٹھ گئی تین بلین ڈالر کے کل ریزر میں ٹی وی والوں بتاؤ قوم کو کہ دس ہزار کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہیں میں تمام ٹی وی کی طرف مو کر کے یہ کہتا ہوں کہ دس کوئی ٹیکس ٹائل نہیں چل رہی دکاندار روتے ہیں گاک نہیں ہیں غریب کی تنخواہ جو ہے کل خبر لگوائی جی یہ وزیر تنخواہ نہیں لیں گے بابا یہ وزیر آئے کہاں سے یہ پیدا کہاں سے ہوئے یہ ہوگے کہاں سے انہیں منتخب کس نے کیا اور وہ راجہ ریاض جیسا ڈاکو گولڈن ڈاکو لیڈر آف اپوزیشن گولڈن لوڈا یہ ویسلہ کرے گا کہ ملک میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے کہاں ہوگی ان کو پتہ ہے یہ پاگل نہیں ہے کہ یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں یہ الیکشن نہیں کروائیں گے انگوٹہ رکھ کر عمران خان الیکشن کروانے ہوں گے گلے پہ ہاتھ ڈال کر الیکشن کروانے ہوں گے میں رہا ہو کہ آ رہا ہوں میرے پاس جو سب سے بڑی خبر ہے کہ یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کروانا چاہتے ہیں یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کرانا چاہتے ہیں کوئی ان کو بدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے چین جیسا ملک میں میڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ چین جیسا ملک خفا ہے انہوں نے مجھے بلایا ہے چین نے مجھے بلایا لیکن مجھے کسی اور نے بلایا ہے ادھر جانا بھی بڑا ضروری تھا ادھر جانا بھی بڑا ضروری تھا چین جانا بھی بڑا ضروری ہے آپ کو کون خیرات دے گا آئی ایم ایف کے ساتھ معیدہ کرنے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطر ہے میں پھر کہتا ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ معیدہ ہونے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطر ہے اور اس ڈیفالٹ کو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک میں شفاف الیکشن کرائے جائیں الیکشن کمیشن کہتا ہے جی گورنر الیکشن کرائے گا جو خود رات کے اندھیرے میں آئے میں جو آخری بات کہتا ہوں میرے بیس منٹ پورے ہو گئے ہر جمعہ کو آپ تین بجے یہاں آئیں ہر جمعہ کو ہم قوم سے خطاب کریں گے کل میں لاہور جا رہا ہوں اور اس ملک میں میرے بھائیو یہ الیکشن عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بچے نہیں ہیں یہ اس کو ڈائل کروانا چاہتے ہیں اس کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن قوم یہ عید کرے کہ ہم نے اس پاکستان کو بچانا ہے لوگ میرا مزاک اڑاتے تھے میں نے آ کے باہر یہ کسی کو نہیں کہا کسی کو نہیں کہا کہ دو راتیں اور دو دن اس عمر میں میں نے سچ کے لیے راول پنڈی کی عزت کے لیے اور پاکستان کی عزت کے لیے پیرا دیا ہے کہ ہم چٹان کی طرح پنڈی والے غدار نہیں ہو سکتے پنڈی والے بیمان نہیں ہو سکتے ہم نسلی اور اصلی ہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہیں یہ فوج بھی ہماری ہے حالان کہ ہی مجھے تانہ دیتے ہیں کہ آپ فوج کے بارے میں یہ سات ستر دنوں سے زیادہ دن نہیں ہے ورنہ ملک معاشی طور پر تباہ ہوگا یہ سب کو بٹھائیں پاک فوج سب کو بٹھائیں اسٹیبلشمنٹ سب کو بٹھائیں عظیم فوج ہے میری مجھے اس پہ فخر ہے سب کو بٹھائیں اور الیکشن کرائیں اور اگر آپ نے انتظار کرنا ہے کہ اس ملک میں دکانیں لوٹی جائیں گلیوں محلوں میں ڈاکے پڑیں لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں تو پھر یہ پاکستان جو ہے میں چھوٹی جیل سے آیا ہوں یہ بڑی جیل بن جائے گا میں کل خان صاحب سے ملاقات میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہے یہ عمران خان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں ان کا تین رکنی اجنڈہ ہے نمبر امران خان کو ناہل کیا جائے نمبر ٹو ان کا اجنڈہ ہے یہ ساری ٹی وی ریکارڈ کر لے کہ مرکز اور صوبے میں کٹھے الیکشن کرائے جائیں نمبر تین ان کا اجنڈہ ہے وہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کل میں نے ہفتہ جانا اطوار کو پریس کانفرنس کروں گا لہور ان کا اجنڈہ یہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا پتہ ہے کہ عوام ان کو اتنی بری شکست دیں گے کہ یہ شکست اس سے بری کیا ہو سکتی ہے کیا کہہ رہا مہتاب عباسی کیا کہہ رہا شاید خاکان اور گھر کا بی بی لنکا ڈھائے سفدر کیا کہہ رہا ہے گھر کے در گھر کی ملکی دان برا برا وہ کہہ رہا ہے جناب کہ کھیل ختم ہے پیسہ میں نہیں کہہ رہا اور آپ کس چیز کے ورکر کنونشن کرا رہے ہیں الیکشن کروائیں جلسوں سے خطاب کریں شادی گھروں میں آپ ورکر کنونشن کر رہے ہیں اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ جو لوگ ان کے ورکر کنونشن میں ایک دوسرے کی برادری اور ایک دوسرے کے چیرے کی وجہ سے جا رہے ہیں یہ بھی اندر سے عمران خان کے ساتھ اور لوگوں پنڈی کے لوگوں میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں تیاری پکڑو اس ملک کو بچانا نبی کا جھنڈا بلند کرنا فوج کا امج بحال کرنا تباہ نہیں کرنا اداروں کا امج بحال کرنا تباہ نہیں کرنا اور اس ملک میں ہر قیمت پر الیکشن کرانے ہیں جائے ہمیں جیلوں کے دروازے نہیں جائے ہمیں جیلوں میں شدت کے ساتھ جیلوں میں کچھ نہیں کہہ دیجئے دن تھانوں سے ہزار درجہ اچھی ہے میرا دو وہاں اچھا بھلا دن لگا ہوا تھا راشد شفیق روز کہہ تیار ہو جاؤ راول بینڈی کے لوگ ہم نے سرفروش تنظیم بنائی تھی پاکستان بچانے کے لیے جس میں راول بینڈی کے سات ہزار لوگ تھے آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اب سات ہزار کی بجائے دس ہزار سرفروش اپنے آپ کو لال ویلی میں ریجسٹر کریں اسلام کے لیے پاکستان کے لیے غریب عوام کے لیے افواج کے لیے الیکشن کرانے کے لیے عمران خان کی سپروٹ کے لیے لڑیں گے بنیں گے جو اس کے لیے تیار ہے وہ نعرہ نعرہ تکمیر نعرہ رسالت ختم نبوت اگلے جمعے کو تین بجے پھر انشاء راشد شفیق راشد شفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہنے باسٹ کا اور ساٹ کا الیکشن ہے انہوں نے الیکشن سے بھاگ جانے کمپین کی ضرور اور یہ اتنا شوق رکھتے ہیں میں کبھی خواتین کے بارے میں بات نہیں کرتا مریم بی بی صاحب آ اپنے شہر کو تو اپنے ساتھ میں لاؤ مریم بی بی تمہارا بیانیاں تمہارے گھر میں نہیں مانا جا رہا آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے تو پھر کس کی ہے اس کا نام لو اگر یہ حکومت تمہاری نہیں ہے تو جرت کرو نام لو میرے گھر میں ڈکیتی ڈالی گئی ہے کل مجھے خان صاحب نے بلالی ہے اور میں مولت دیتا ہوں اتوار تک کی اتوار کی شام تک جو ڈاکو پولیس کے روپ میں میرے گھر سے میرے پیسے میرے فون میرا اسلہ اور میری چیزیں لے کر گئے ہیں آج شام تک واپس کرا دیں کر دیں ورنہ میں پرچہ دوں گا ورنہ اس ملک میں میرے ساتھ میرے بھائیوں کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی دو گراتیں جگائے رکھا خیر ہے کوئی بات بلو کے لیے دو راتیں قربان ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں اپنی عظیم فوج سے نہیں ہماری لڑائی بیروکریسی سے نہیں ہے ہم اس ڈیموکریسی کے لیے لڑ رہے ہیں جس کو رات کے دیرے میں عمران خان کو دو بوٹوں کی خرید و فروغ سے نکالا گیا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ممبر اپنی رائے سے جاتے اگر سند ہاؤس میں بولی ڈالوں پہ پیسے نہ آتے تو میں سمجھ جاتا یہ آج اسمبلی میری بجٹ ایک سو ستر ارب روپے کا وہ ڈریک اولا آپ نے آپ کو کہتا تھا میں گا فائی اس ملک میں معاشی طور پر سیاسی طور پر اقتصادی طور پر سماجی طور پر جو سب سے بڑا سیاسی ڈاکو ہے اس کا نام ہے عاصف زرداری اور جس نے یہ ساری چال چلی اور نون لیگ کو تباہ و برباد کر دیا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور بلو رانی پاکستان ہی نہیں آ رہی کیونکہ میں یہاں پہ ہوں وہ ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے جا رہا ہے پتہ نہیں یہ فیصلہ نہیں مجھ سے ہو سکا کہ وہ جا رہی ہے یا جا رہ ہے ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے میں نقشہ میں دیکھتا ہوں یہ ملک کہا ہے آپ یقین جانے مجھے ورلڈ میں دیکھنا پڑھتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے اٹھاسی ممبروں کی وزارت لانت ہے اس ملک میں غریب کے پاس روٹی نہیں اور یہ اٹھاسی یا پچاسی وزیر ڈاکو لٹیرے اس ملک پر مسلط ہے اور کہتے ہیں کہ جناب یہ کل انہوں نے کا یہ تنخواہ نہیں لیں گے پٹرول کیا بلاول کر ڈالیں گے پٹرول کہاں سے ڈالیں گے ان کی گاڑیوں میں اور یہ پچاسی اور اٹھاسی وزیر یاد رکھے کہ یہ جو جھنڈا لہرہ رہے نا اس کے نیچے ایک دھنڈا بھی ہے انتظار کریں میں کل عمران خان سے ملک نے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں لوگوں جیل میں لوگ پھاسیاں لگا رہے ہیں جیل میں نیچے کر لو یاد آگئی تصویر آپ کی بس کر دیں بس کر دیں نیچے کر لو ایک ایسا وقت آگیا ہے کہ جیل میں لوگ خود کچھ کر رہے ہیں کیا کسی نے کبھی سوچا اس ملک میں کہ جس بھاؤ میں آپ آتا دے رہے ہیں جس بھاؤ میں آپ چینی دے رہے ہیں جس بھاؤ میں آپ گھی دے رہے ہیں اور جو سرکاری ملازم کی تنغہ ہے میں لال اویلی سے پہلے انہوں نے یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی رات کے اندھیرے میں تمہارے باپ کی ہے اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو اس شہر میں جتنے قبضہ گروپوں کے پاس جگہ تھی وہ ہم نے چھڑوا کے ان منشیات فروش اور جواریوں سے وہاں بیٹیوں کے سکول اور کالج بنوائے پاکستان میں ہلکہ 62 وعد ہلکہ ہے جہاں ہم نے ساٹھ تعلیمی ادارے اور چار یونیورسٹیاں بنائی پاکستان میں کوئی بتائے کہ ساٹھ تعلیمی ادارے اور چار یونیورسٹیاں اور ہاسپٹلز اس لیے بنائے کہ ہمیں احساس ہے یہ تو چھوٹے سے چھوٹے اپریشن کے لیے سوٹسر لینڈ جاتے ہیں ان کو یہ اس طرح پساندی نہیں ہے جو سیال کوئی میں بنتا ہے کیونکہ یہ خود بہت بڑے اُسطرے ہیں اور یہ باہر نکلے ہیں ورکر سے خطاب کرنے کے لیے پہلے اپنے گھر میں جس خاتون محترم جس میری بیٹیوں کی جگہ ہے جس خاتون محترم کے ساتھ اس کا میاں نہیں چل رہا وہ کہہ رہا چوروں کی حکومت ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کر کیا چل رہے اور فضل الرحمن صاحب لال عویلی کے نیچے سے کسی عالم دین کے بارے میں ایسا نعرہ نہیں لگنا چاہیے ہماری ایک روایت ہے ہم ہر مکتبہ فکر کا اعترام کرتے ہیں خواہ وہ شیعہ ہے خواہ وہ سنی ہے خواہ وہ دیوبندی ہے خواہ وہ سلوی ہے خواہ وہ بوری ہے خواہ وہ آغا خانی ہے ہم نے اس ملک میں یہ روایت قائم کی ہے کہ راول پنڈی میں ہم نہ کسی کے دیتے کو چھیڑتے ہیں نہ اپنے قیدے سے پیچھے رکھتے ہیں ہم ختم نبوت کے سفائی ہیں ہم ختم نبوت کے سفائی ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے اور اہم خبر سارے میڈیا کو پہلے تو میں سب میڈیا کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ دا کرتا ہوں اس میں جیو ہے اس میں ایر وائی ہے اس میں بول ہے اس میں ایکس پریس ہے اس میں نائنٹی ٹو ہے اس میں جی این این ہے اس میں دنیا ہے دنیا خاص میہ آمر میرا بھائی اور سما ہے اور حالانکہ پی ٹی آئی والے کئی مجھے روکتے ہیں لیڈر ان کے کہ فنانے میں نہ جاؤ کیوں نہ جاؤں 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 گا جیو پہ بھی جاؤں گا اور سما پہ بھی جاؤں گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا چوبیس پہ بھی جاؤں گا جو سب سے بڑا اس وقت اپنے آپ کو تارزن سمجھتا ہے اور وہاں ایک ہی بات کروں گا کہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے اس ملک میں اپریل میں خانہ جنگی ہو جائے گی غریب لوٹے گا اسلام میں اللہ کے نبی نے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زورہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کار دیے جائیں لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کہا یہ سب علماء سے ہاتھ جوڑ کر پہلی ترمیم ہوئی کہ قید زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کٹے جا سکتے یہ ملک قید کی طرف جا رہا ہے یہ دکانے لوگ لوٹیں گے جب لوگ بھوک سے مرتے اور اپنے بچوں کو ایڑی رگڑتے ہوئے دیکھیں گے تو شباز شریف تیری ٹوپی کی طرف کون دیکھے گا ایک سازش کے تحت انہوں نے حکومت لی جو سب سے بڑی خبر دینے چاہ بات چید ہوئی ہے میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جب تک عمران خان تمہارے چوروں اور ڈاکوں کے خلاف ڈٹا ہوا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں اسی موت کی چکی میں رہ گیا ہوں جہاں فواد کو رکھا گیا تھا اور ساری جیل میں نے اتنی گالیاں جیل میں دی ہیں ساری زندگی میں نہیں دی ان جیل والوں میں اگر میں ابھی یہاں سے اپیل کروں تو ڈھالا جیل میں ابھی قبضہ ہو جائے اردال ہو جائے اور مجھ پہ کیس کیا بنائے ہے کیس یہ بنائے ہے کہ عمران خان کہتا ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ کہ عجرتی قاتل خریدے ہیں اس کو قتل کرنے کے لئے اس کو تو کچھ نہیں کہا میرا انہوں نے سمجھا شاید شاید میں کوئی آسل زرداری ہوں شاید میں نواز شریف ہوں بھاگ جاؤں گا سعودی عرب معافی نمہ لکھ کر جاؤں گا میں بیمار ہو جاؤں گا حرام عادت ہے اور پارٹی ان کی اسے کا پہنچ چکی ہے میں نون لی کے تمام ان لوگوں کا سمیت شاید تھا کان آباسی کا مشکور ہوں جنہوں نے اس زلط امیز جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک رکھا مجھے میں گھبراتا نہیں میں چیخ ہوں گا نہیں میں نہیں کہوں گا کہ مارا گیا میں آدھا سمان چھوڑ کر آیا ہوں عمران خان سے پہلے گرفتار دوں گا میں بستنوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتا پی ٹی آئی دے نہ دے عوامی مسلم لیگ ضرور دے گی اور ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں ہم جو بات کہتے ہیں اس پر روس پر کسی نے حملہ کیا نہیں ہی یوکرین کی جنگ پہ نہیں آنا جانا چاہتا روس اندر سے اس لیے ٹھوٹا کہ ایکانومی بیٹھ گئی تین بلین ڈالر کے کل ریزر میں ٹی وی والوں بتاؤ قوم کو کہ دس ہزار کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہیں میں تمام ٹی وی مزدور کے لیے کوئی مزدوری نہیں کوئی کھڑی نہیں چل رہی کوئی ٹیکس ٹائل نہیں چل رہی دکاندار روتے ہیں گاک نہیں ہیں غریب کی تنخواہ جو ہے کل خبر لگوائی جی یہ وزیر تنخواہ نہیں لیں گے بابا یہ وزیر آئے کہاں سے یہ پیدا کہاں سے ہوئے یہ ہوگے کہاں سے انہیں منتخب کس نے کیا اور وہ راجہ ریاض جیسا گولڈن ڈاکو لیڈر آف اپوزیشن گولڈن لوڈا یہ ویسلہ کرے گا کہ ملک میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہاں ہوگی ان کو پتہ ہے یہ پاگل نہیں ہے کہ یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں یہ الیکشن نہیں کروائیں گے پنگوٹہ رکھ کر عمران خان الیکشن کروانے ہوں گے گلے پہ ہاتھ ڈال کر الیکشن کروانے ہوں گے میں رہاؤ کے آ رہا ہوں میرے پاس جو سب سے بڑی خبر ہے کہ یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کروانا چاہتے ہیں یہ صوبے میں میڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ چین جیسا ملک خفا ہے انہوں نے مجھے بلائے چین نے مجھے بلائے لیکن مجھے کسی اور نے بلائے ادھر جانا بھی بڑا ضروری تھا چین جانا بھی بڑا ضروری ہے آپ کو کون خیرات دے گا آئی ایم ایف کے ساتھ معیدہ کرنے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطر ہے میں پھر کہتا ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ معیدہ ہونے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطر ہے اور اس ڈیفالٹ کو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک میں شفاف الیکشن کرائے جائیں الیکشن کمیشن کہتا ہے جی گورنر الیکشن کرائے گا جو خود رات کے اندھیرے میں آئے میں جو آخری بات کہتا ہوں میرے بیس منٹ پورے ہو گئے ہیں ہر جمعہ کو آپ تین بجے یہاں آئیں ہر جمعہ کو عام قوم سے خطاب کریں گے کل میں لاہور جا رہوں اور اس ملک میں میرے بھائیو یہ الیکشن عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بچے نہیں ہیں یہ اس کو ڈائل کروانا چاہتے ہیں اس کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن قوم یہ عید کرے کہ ہم نے اس پاکستان کو بچانا ہے لوگ میرا مزا اڑھاتے کہ دو راتیں اور دو دن اس عمر میں میں نے سچ کے لیے راول پنڈی کی عزت کے لیے اور پاکستان کی عزت کے لیے پیرا دیا ہے کہ ہم چٹان کی طرح پنڈی والے غدار نہیں ہو سکتے پنڈی والے بیمان نہیں ہو سکتے ہم نسلی اور اسلی ہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہیں یہ فوج بھی ہماری ہے حالان کئی مجھے تانہ دیتے ہیں کہ آپ فوج کے بارے میں نے کہ نہیں جلد یا بدیر اس فوج کو انشاءاللہ یہ سمجھ آئے گی کہ اس ملک کو بچانے کے لیے سات ستر دنوں سے زیادہ دن نہیں ہیں ورنہ ملک معاشی طور پر تباہ ہوگا یہ سب کو بٹھائیں پاک فوج سب کو بٹھائیں اسٹیبلشمنٹ سب کو بٹھائیں عظیم فوج ہے میری مجھے اس پہ فخر ہے سب کو بٹھائیں اور الیکشن کرائیں اور اگر آپ نے انتظار کرنا ہے کہ اس ملک میں دکانے لوٹی جائیں گلیوں محلوں میں ڈاکے پڑھیں لوگ ایک دوسرے کی گردنے کاٹیں تو پھر یہ پاکستان جو ہے میں چھوٹی جیل سے آیا ہوں یہ بڑی جیل بن جائے گا میں کل خان صاحب سے ملاقات میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہے یہ عمران خان کو عمران خان کا ساری ٹی وی ریکارڈ کر لے کہ مرکز اور صوبے میں کٹھے الیکشن کرائے جائیں نمبر تین ان کا ایجنڈہ ہے وہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کل میں نے ہفتہ جانا اتوار کو پریس کانفرنس کروں گا لہور ان کا ایجنڈہ یہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا پتہ ہے کہ عوام ان کو اتنی بری شکست دیں گے کہ یہ شکست اس سے بری کیا ہو سکتی ہے کیا کہہ رہا مہتاب عباسی کیا کہہ رہا شاید خاکان اور گھر کا بیبی لنکا ڈھائے سفدر کیا کہہ رہا ہے گھر کے در گھر کی مرگی تان برابر وہ کہہ رہا ہے جناب کہ کھیل ختم ہے پیسہ میں نہیں کہہ رہا اور آپ کس چیز کے ورکر کنونشن کرا رہے ہیں الیکشن کروائیں جلسوں سے خطاب کریں شادی کرو میں آپ ورکر کنونشن کر رہے ہیں اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ جو لوگ ان کے ورکر کنونشن میں ایک دوسرے کی برادری اور ایک دوسرے کے چہرے کی وجہ سے جا رہے ہیں یہ بھی اندر سے عمران خان کے ساتھ اور لوگوں پنڈی کے لوگوں میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں تیاری پکڑو اس ملک کو بچانا نبی کا جھنڈا بلند کرنا فوج اس ملک میں ہر قیمت پر الیکشن کرانے ہیں جائے ہمیں جیلوں کے دروازے نہیں جائے ہمیں جیلوں میں شدت کے ساتھ جیلوں میں کچھ نہیں کہہ دیجئے دن تھانوں سے ہزار درجہ اچھی ہے میرا تو وہاں اچھا بھلا دن لگا ہوا تھا راشد شبیق روز ہی کہہ رہا تھا آج آج آنکل میں کہا رہا تھا دفعہ کرو کیا کرا دی مزے سے میں سگار پی رہا تھا اخبار بڑھ رہا روز گالیاں نکالتا تھا ان کے کھانے چیک کرتا تھا غریب کے سات ہزار کہ دی ہیں صبح جا کے دیکھتا تھا ناشتہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے وہ بھی سات ہزار کی بجائے دس ہزار سرفروش اپنے آپ کو لال اویلی میں ریجسٹر کرائیں اسلام کے لیے پاکستان کے لیے غریب عوام کے لیے افواج کے لیے الیکشن کرانے کے لیے عمران خان کی سپروٹ کے لیے لڑیں گے بنیں گے جو اس کے لیے تیار ہے وہ آب راشد شفیق راشد شفیق صاحب کہہ رہے ہیں انہیں باسٹ کا اور ساٹ کا الیکشن ہے انہوں نے الیکشن سے بھاگ جانے کمپین کی ضرور اور یہ اتنا شوق رکھتے ہیں میں کبھی خواتین کے بارے میں بات نہیں کرتا مریم بی بی صاحبہ اپنے شہر کو تو اپنے ساتھ ملاو مریم بی بی تمہارا بیانیاں تمہارے گھر میں نہیں مانا جا رہا آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے تو پھر کس کی ہے اس کا نام لو اگر یہ حکومت تمہاری نہیں ہے تو جرت کرو نام لو میرے گھر میں ڈکیتی ڈالی گئی ہے کل مجھے خان صاحب نے مولت دیتا ہوں اتوار تک کی اتوار کی شام تک جو ڈاکو پولیس کے روپ میں میرے گھر سے میرے پیسے میرے فون میرا اسلہ اور میری چیزیں لے کر گئے ہیں آج شام تک واپس کرا دیں کر دیں ورنہ میں پرچہ دوں گا ورنہ اس ملک میں میرے ساتھ میرے بھائیو کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی دو گراتیں جگائے رکھا خیار ہے کوئی بات بلو کے لیے دو راتیں کر بات ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں اپنی عظیم فوج سے نہیں ہماری لڑائی بیروکریسی سے نہیں ہے ہم اس دیموکریسی کے لیے لڑ رہے ہیں جس کو رات کے اندھیرے میں عمران خان کو دو بوٹوں کی خرید و فروغ سے نکالا گیا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ممبر اپنی رائے سے جاتے اگر سندھ ہاؤس میں بولی نہ لگتی اگر سندھ ہاؤس میں ممبر خریدے نہ جاتے اور ڈالوں پہ پیسے نہ آتے تو میں سمجھ جاتا یہ آج اسمبلی میلی بجٹ ایک سو ستر ارب روپے کا وہ ڈریک کولا اپنے آپ کو کہتا تھا میں آؤں گا دو سو روپے کا ڈالر ہو جائے گا تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا تو یہ یہ رشتہ داروں کا گروہ یہ گینگ آف آئی اس ملک میں معاشی طور پر سیاسی طور پر اقتصادی طور پر سماجی طور پر جو سب سے بڑا سیاسی ڈاکو ہے اس کا نام ہے آصف ذرداری اور جس نے یہ ساری چال چلی اور نون لیگ کو تبا و برباد کر دیا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور بلورانی پاکستان ہی نہیں آ رہی کیونکہ میں یہاں پہ ہوں وہ ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے جا رہا ہے پتہ نہیں یہ فیصلہ نہیں مجھ سے ہو سکا کہ وہ جا رہی ہے یا جا رہ ہے ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے میں نقش میں دیکھتا ہوں یہ ملک کہا ہے آپ یقین جانے مجھے ورڈ میپ دیکھنا پڑتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے اٹھاسی ممبروں کی وزارت لانت ہے اس ملک میں غریب کے پاس روٹی نہیں اور یہ اٹھاسی یا پچاسی وزیر ڈاکو لٹے اس ملک پر مسلط ہے اور کہتے ہیں کہ جناب یہ کل انہوں نے کہاں تنخواہ نہیں لیں پٹرول کیا بلاول کر ڈالیں گے پٹرول کہاں سے ڈالیں گے ان کی گاڑیوں میں اور یہ پچاسی اور اٹھاسی وزیر یاد رکھے کہ یہ جو جھنڈہ لہرہ رہے نا اس کے نیچے ایک ڈھنڈہ بھی ہے انتظار کریں میں کل عمران خان سے ملک نے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں لوگو جیل میں لوگ پھاسیاں لگا رہے ہیں جیل میں نیچے کر لو آگئی تصویر آپ کی بس کر دیو نیچے کر لو ایک ایسا وقت آگیا ہے کہ جیل میں کہ جس بھاؤ میں آپ آٹا دے رہے ہیں جس بھاؤ میں آپ جینی دے رہے ہیں جس بھاؤ میں آپ گھی دے رہے ہیں اور جو سرکاری ملازم کی تنغہ ہے میں لال اویلی سے پہلے انہوں نے یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی رات کے اندھیرے میں تمہارے باپ کی ہے یہ جبزہ گروپوں کے پاس جگہ تھی وہ ہم نے چھڑوا کے ان منشیات فروش اور جواریوں سے وہاں بیٹیوں کے سکول اور کالج بنوائے پاکستان میں ہلکہ 62 وعد ہلکہ ہے جہاں ہم نے ساٹھ تعلیمی ادارے اور چار یونیورسٹیاں بنائی پاکستان میں کوئی بتائے کہ ساٹھ تعلیمی ادارے اور چار یونیورسٹیاں اور ہاسپٹلز اس لیے بنائے کہ ہمیں احساس ہے یہ تو چھوٹے سے چھوٹے اپریشن کے لیے سوٹسر لینڈ جاتے ہیں ان کو یہ اس طرح پساندی نہیں ہے جو سیال پورٹ میں بنتا ہے کیونکہ یہ خود بہت بڑے اس طرح ہیں اور یہ باہر نکلے ہیں ورکر سے خطاب کرنے کے لیے پہلے اپنے گھر میں جس خاتون موترم جس میری بیٹیوں کی جگہ ہے جس خاتون موترم کے ساتھ اس کا میاں نہیں چل رہا ہو کہہ رہا چوروں کی حکومت ہے ڈاکو کی حکومت ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کر کیا چل رہا ہے اور فضل الرحمان صاحب لال عویلی کے نیچے سے کسی عالم دین کے بارے میں ایسا نعرہ نہیں لگنا چاہیے ہماری ایک روایت ہے ہم ہر مکتبہ فکر کا اعترام کرتے ہیں خواہ وہ شیعہ ہے خواہ وہ سنی ہے خواہ وہ دیوبندی ہے خواہ وہ سلوی ہے خواہ وہ بوری ہے خواہ آغا خانی ہے ہم نے اس ملک میں یہ روایت قائم کی ہے کہ راول بندی میں ہم نہ کسی کے بیدے کو چھیڑتے ہیں نہ اپنے قیدے سے پیچھے اٹھتے ہیں ہم ختم نبوت کے سفائی ہیں ہم ختم نبوت کے سفائی ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے اور اہم خبر سارے میڈیا کو پہلے تو میں سب میڈیا کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ دا کرتا ہوں اس میں جیو ہے اس میں اے ایر وائی ہے اس میں بول ہے اس میں ایکسپریس ہے اس میں نائنٹی ٹو ہے اس میں جی این این ہے اس میں دنیا ہے دنیا خاص میامر میرا بھائی اور سما ہے اور کیوں نہ جاؤں گا جاؤں گا جیو پہ بھی جاؤں گا اور سما پہ بھی جاؤں گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا چوبیس پہ بھی جاؤں گا جو سب سے بڑا اس وقت اپنے آپ کو تارزن سمجھتا ہے اور وہاں ایک ہی بات کروں گا ایک ہی بات کروں گا کہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے اس ملک میں اپریل میں خانہ جنگی ہو جائے گی غریب لوٹے گا اسلام میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زورہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کار دیے جائیں لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ سب علماء سے ہاتھ جوڑ کر پہلی ترمیم ہوئی کہ قید زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کاتے جا سکتے یہ ملک قید کی طرف جا رہا ہے یہ دکانیں لوگ لوٹیں گے جب لوگ بھوک سے مرتے اور اپنے بچوں کو ایڈیاں رگڑتے ہوئے دیکھیں گے تو شباز شریف تیری ٹوپی کی طرف کون دیکھے گا ایک سازش کے تحت انہوں نے حکومت لی جو سب سے بڑی خبر دینے چاہ رہا ہوں یہاں صوبے اور مرک کیونکہ میں پندرہ دن رہا ہوں مجھ سے اہم لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جب تک عمران خان تمہارے چوروں اور ڈاپوں کے خلاف ڈٹا ہوا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں اسی موت کی چکی میں رہ گیا ہوں یہاں فواد کو رکھا گیا تھا اور ساری جیل میں نے اتنی گالیاں جیل میں دیں ہیں ساری زندگی میں نہیں دیں جیل والوں اگر میں ابھی یہاں سے اپیل کروں تو ڈیلہ جیل میں ابھی قبضہ ہو جائے اردال ہو جائے اور مجھ پہ کیس کیا بنایا ہے کیس یہ بنایا ہے کہ عمران خان کہتا ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ کہو کہ آصف زرداری اس کی جان پر ایک حملہ پہلے ہوا ہے اس سے الیکشن میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ آصف زرداری نے عجرتی قاتل خریدے ہیں اس کو قتل کرنے کے لئے اس کو تو کچھ نہیں کہا میرا انہوں نے سمجھا شاید شاید میں کوئی آصف زرداری ہوں شاید میں نواز شریف ہوں بھاگ جاؤں گا سعودی عرب مافی نمہ لکھ کر جاؤں گا میں بیمار ہو جاؤں گا حرام ہے ان کو کوئی بیماری ہوئے سوائے حرام کا مال کھانے گا ان کو ایک ہی بیماری ہے کہ غریب کا مال کھایا جائے صبح و شام حرام کھانے کی ان کی عادت ہے اور پارٹی ان کی اس سے کہا پہنچ چکی ہے میں نون لی کے تمام ان لوگوں کا سمیت شاید فاقان عباسی کا مشکور ہوں جنہوں نے اس زلط امیز جو انہوں نے میرے ساتھ صلوق رکھا مجھے میں گھبراتا نہیں میں چیکھوں گا نہیں میں نہیں کہوں گا کہ مارا گا جن لٹ گیا میں آدھا سمان چھوڑ کر آیا ہوں عمران خان سے پہلے گرفتاری دوں گا میں بستنوں کی مست میں شامل نہیں ہونا چاہتا پی ٹی آئی دے نہ دے عوامی مسلم لیگ ضرور دے گی اور ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں یہ پاکستان کی معیشت کی روس کوئی روس پر کسی نے حملہ کیا نہیں دی یوکرین کی جنگ پہ نہیں آنا جانا چاہتا روس اندر سے اس لیے ٹھوٹا کہ ایکانومی بیٹھ گئی تین بلین ڈالر کے کل ریزرم ہیں ٹی وی والو بتاؤ قوم کو کہ دس ہزار کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہیں میں تمام ٹی وی کی طرف مو کر کے یہ کہتا ہوں کہ دس ہزار کنٹینر ٹی وی کے سامنے کہتا ہوں پورٹ پہ کھڑے ہیں مزدور کے لیے کوئی مزدوری نہیں کوئی کھڑی نہیں چل رہی کوئی ٹیکسٹائل نہیں چل رہی دکاندار ہوتے ہیں گاک نہیں ہیں غریب کی تنخواہ جو ہے کل خبر لگوائی گی یہ وزیر تنخواہ نہیں لیں گے بابا یہ وزیر آئے کہاں سے یہ پیدا کہاں سے ہوئے یہ اوپے کہاں سے انہیں منتخب کس نے کیا اور وہ راجہ ریاض جیسا ڈاکو گولڈن ڈاکو لیڈر آف اپوزیشن گولڈن لوٹا یہ ویسلہ کرے گا کہ ملک میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے کہاں ہوگی ان کو پتہ ہے یہ پاگل نہیں ہے کہ یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے پنگوٹا رکھ کر عمران خان الیکشن کروانے ہوں گے گلے پہ ہاتھ ڈال کر الیکشن کروانے ہوں گے میں رہاؤ کے آ رہا ہوں میرے پاس جو سب سے بڑی خبر ہے کہ یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کروانا چاہتے ہیں یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کروانا چاہتے ہیں کوئی ان کو بدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے چین جیسا ملک میں میڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ چین جیسا ملک خفا ہے انہوں نے مجھے بلائے ہیں چین نے مجھے بلائے ہیں لیکن مجھے کسی اور نے بلائے ہیں پاپی دورانی ادھر جانا بھی بڑا ضروری تھا ادھر جانا بھی بڑا ضروری تھا چین جانا بھی بڑا ضروری ہے آپ کو کون خیرات دے گا آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کرنے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطر ہے میں پھر کہتا ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہونے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطر ہے اور اس ڈیفالٹ کو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک میں شفاف الیکشن کرائے جائیں الیکشن کمیشن کہتا ہے جی گورنر الیکشن کرائے گا جو خود رات کے اندھیرے میں آئے میں جو آخری بات کہتا ہوں میرے بیس منٹ پورے ہو گئے ہیں ہر جمعہ کو آپ تین بجے یہاں آئیں ہر جمعہ کو ہم قوم سے خطاب کریں گے کل میں لاہور جا رہا ہوں اور اس ملک میں میرے بھائیوں یہ الیکشن عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بچے نہیں ہیں یہ اس کو ڈائل کروانا چاہتے ہیں اس کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن قوم یہ عید کرے کہ ہم نے اس پاکستان کو بچانا ہے لوگ میرا مزاک اڑاتے تھے میں نے آ کے باہر یہ کسی کو نہیں کہا کسی کو نہیں کہا کہ دو راتیں اور دو دن اس عمر میں میں نے سچ کے لیے راول پنڈی کی عزت کے لیے اور پاکستان کی عزت کے لیے پیرا دیا ہے کہ ہم چٹان کی طرح پنڈی والے غدار نہیں ہو سکتے پنڈی والے بیمان نہیں ہو سکتے ہم نسلی اور اصلی ہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہیں یہ فوج بھی ہماری ہے حالانکہ ہی مجھے تانہ دیتے ہیں کہ آپ فوج کے بارے میں میں نے کہا نہیں جلد یا بدیر اس فوج کو جلد یا بدیر اس فوج کو انشاءاللہ یہ سمجھ آئے گی کہ اس ملک کو بچانے کے لیے سات ستر دنوں سے زیادہ دن نہیں ہے ورنہ ملک معاشی طور پر تباہ ہوگا یہ سب کو بٹھائیں پاک فوج سب کو بٹھائیں اسٹیبلشمنٹ سب کو بٹھائیں عظیم فوج ہے میری مجھے اس پہ فخر ہے سب کو بٹھائیں اور الیکشن کرائیں اور اگر آپ نے انتظار کرنا ہے کہ اس ملک میں دکانیں لوٹی جائیں گلیوں محلوں میں ڈاکے پڑیں لوگ ایک دوسرے کی گردنے کاٹیں تو پھر یہ پاکستان جو ہے میں چھوٹی جیل سے آیا ہوں یہ بڑی جیل بن جائے گا میں کل خان صاحب سے ملاقات میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہے یہ عمران خان کو عمران خان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں ان کا تین رکنی ایجنڈہ ہے نمبر ون عمران خان کو ناہل کیا جائے نمبر ٹو ان کا ایجنڈہ ہے یہ ساری ٹی وی ریکارڈ کر لے کہ مرکز اور صوبے میں کٹھے الیکشن کرائے جائیں نمبر تین ان کا ایجنڈہ ہے وہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کل میں نے افتہ جانا اتوار کو پرس کانفرنس کروں گا لہور ان کا ایجنڈہ یہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا پتہ ہے کہ عوام ان کو اتنی بری شکست دیں گے اتنی بری شکست دیں گے کہ یہ شکست اس سے بری کیا ہو سکتی ہے کیا کہہ رہا ہے مہتاب عباسی کیا کہہ رہا ہے شاید خاکان اور گھر کا بیدی لنکا ڈھائے سفدر کیا کہہ رہا ہے گھر کے ادھر گھر کی ملکی دانزرہ پر وہ کہہ رہا ہے جناب کہ کھیل ختم ہے پیسہ میں نہیں کہہ رہا اور آپ کس چیز کے ورکر کنمنشن کرا رہے ہیں الیکشن کروائیں جلسوں سے خطاب کریں شادی کرو میں آپ ورکر کنمنشن کر رہے ہیں اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ جو لوگ ان کے ورکر کنمنشن میں ایک دوسرے کی برادری اور ایک دوسرے کے چہرے کی وجہ سے جا رہے ہیں یہ بھی اندر سے عمران خان کے ساتھ اور لوگوں پنڈی کے لوگوں میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں تیاری پکڑو اس ملک کو بچانا ہے نبی کا جھنڈا بلند کرنا ہے فوج کا امیج بحال کرنا ہے تباہ نہیں کرنا اداروں کا امیج بحال کرنا ہے تباہ نہیں کرنا اور اس ملک میں ہر قیمت پر الیکشن کرانے ہیں جائے ہمیں جیلوں کے یہ دروازے نہیں جائے ہمیں جیلوں میں شدت کے ساتھ جیلوں میں کچھ نہیں کہہ دیجئے دن تھانوں سے ہزار دردے اچھی ہے میرا تو وہاں اچھا بھلا دن لگا ہوا تھا راشد شبیق روز ہی کہہ رہا تھا آجو انکل میں کہہ رہا تھا دفع کرو کیا کرانی ہے مزے سے میں سگار پی رہا تھا اخبار بڑھ رہا روز گالیاں نکالتا تھا ان کے کھانے چیک کرتا تھا غریب کے سات ہزار قیدی ہیں صبح جا کے دیکھتا تھا ناشتہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے وہ بھی تو ایک نیکی ہے تیار ہو جاؤ راول بندی کے لوگوں ہم نے سرفروش تنظیم بنائی دی پاکستان بچانے کے لیے جس میں راول بندی کے سات ہزار لوگ تھے آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اب سات ہزار کی بجائے دس ہزار سرفروش اپنے آپ کو لال اویلی میں ریجسٹر کرائیں اسلام کے لیے پاکستان کے لیے غریب عوام کے لیے افواج کے لیے الیکشن کرانے کے لیے عمران خان کی سپروٹ کے لیے لڑیں گے بنیں گے جو اس کے لیے تیار ہے وہ حاضر نعرہ تکویر نعرہ رسالت ختم نبوت اگلے جمعے کو تین بجے پھر انشاءاللہ راشر شفیق راشر شفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں باسٹکار ساٹھ کا الیکشن ہے انہوں نے الیکشن سے بھاگ جانے ہیں کمپین کی ضرورت اور یہ اتنا شوق رکھتے ہیں میں کبھی خواتین کے بارے میں بات نہیں کرتا مریم بی بی صاحبہ اپنے شہر کو تو اپنے ساتھ ملاو مریم بی بی تمہارا بیانیاں تمہارے گھر میں نہیں مانا جا رہا آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے تو پھر کس کی ہے اس کا نام لو اگر یہ حکومت تمہاری نہیں ہے تو جرت کرو نام لو میرے گھر میں ڈکیتی ڈالی گئی ہے کل مجھے خان صاحب نے بلالی ہے اور میں مولت دیتا ہوں اتبار تک کی اتبار کی شام تک جو ڈاکو پولیس کے روپ میں میرے گھر سے میرے پیسے میرے فون میرا اسلہ اور میری چیزیں لے کر گئے ہیں آج شام تک واپس کرا دیں کر دیں ورنہ میں پرچا دوں گا ورنہ اس ملک میں میرے ساتھ میرے بھائیوں کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی دو گھراتیں جگائے رکھا خیر ہے کوئی بات بلوں کے لیے دو راتیں قربان ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں اپنی عظیم فوج سے نہیں ہے ہماری لڑائی بیروکریسی سے نہیں ہے ہم اس ڈیموکریسی کے لیے لڑ رہے ہیں جس کو رات کے اندھیرے میں عمران خان کو دو بوٹوں کی خرید و فروغ سے نکالا گیا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ممبر اپنی رائے سے جاتے اگر سندھ ہاؤس میں بولی نہ لگتی اگر سندھ ہاؤس میں ممبر خریدے نہ جاتے اور ڈانوں پہ پیسے نہ آتے تو میں سمجھ جاتا یہ آج اسمبلی میلی بجٹ ایک سو ستر ارب روپے کا وہ ڈریکولا اپنے آپ کو کہتا تھا میں آؤں گا دو سو روپے کا ڈالر ہو جائے گا تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا یہ رشتہ داروں کا گروہ یہ گینگ آف آئیب اس ملک میں معاشی طور پر سیاسی طور پر اقتصادی طور پر سماجی طور پر جو سب سے بڑا سیاسی ڈاکو ہے اس کا نام ہے آصف زرداری اور جس نے یہ ساری چال چلی اور نون لیگ کو تباہ و برباد کر دیا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور بلو رانی پاکستان ہی نہیں آ رہی کیونکہ میں یہاں پہ ہوں وہ ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے جا رہا ہے پتہ نہیں یہ فیصلہ نہیں مجھ سے ہو سکا کہ وہ جا رہی ہے یا جا رہا ہے ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے میں نقشے میں دیکھتا ہوں یا اللہ یہ ملک کہا ہے آپ یقین جا نہیں مجھے ورلڈ میں اب دیکھنا پڑتا ہے اور یہ کہاں جا رہا ہے اٹھاسی ممبروں کی وزارت لانت ہے اس ملک میں غریب کے پاس روٹی نہیں اور یہ اٹھاسی یا پچاسی وزیر ڈاکو لٹے رہے اس ملک پر مسلط ہے اور کہتے ہیں کہ جناب یہ کل انہوں نے کہا یہ تنخواہ نہیں لیں گے پٹرول کیا بلاول کا ڈالیں گے پٹرول کہاں سے ڈالیں گے ان کی گاڑیوں میں اور یہ پچاسی اور اٹھاسی وزیر یاد رکھے کہ یہ جو جھنڈا لے رہا رہے ہیں نا اس کے نیچے ایک جھنڈا بھی ہے انتظار کریں میں کل عمران خان سے ملک نے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں لوگو جیل میں لوگ پھاسیاں لگا رہے ہیں جیل میں نیچے کر لو یار آگئی تصویر آپ کی بس کر دے تھلے کر دے بس کر دے نیچے کر لو ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ جیل میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں کیا کسی نے کبھی سوچا اس ملک میں کہ جس بھاؤ میں آپ آٹا دے رہے ہیں جس بھاؤ میں آپ چینی دے رہے ہیں جس بھاؤ میں آپ گھی دے رہے ہیں اور جو سرکاری ملازم کی تنغہ ہے میں لال اویلی سے پہلے انہوں نے یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی رات کے اندھیرے میں تمہارے باپ کی ہے یہ اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو اس شہر میں جتنے قبضہ گروپوں کے پاس جگہ تھی وہ ہم نے چھڑوا کے ان منشیات فروش اور جواریوں سے وہاں بیٹیوں کے سکول اور کالج بنوائے پاکستان میں ہلکہ 62 وعد ہلکہ ہے جہاں ہم نے ساکھ تعلیمی ادارے اور چار یونیورسٹیاں بنائی پاکستان میں کوئی بتائے کہ ساکھ تعلیمی ادارے اور چار یونیورسٹیاں اور ہاسپٹلز اس لیے بنائے کہ ہمیں احساس ہے یہ تو چھوٹے سے چھوٹے اپریشن کے لیے سوٹسر لینڈ جاتے ہیں ان کو یہ اس طرح پساندی نہیں ہے جو سیال پورٹ میں بنتا ہے کیونکہ یہ خود بہت بڑے اس طرح ہیں اور یہ باہر نکلے ہیں ورکر سے خطاب کرنے کے لیے پہلے اپنے گھر میں جس خاتون مہترم جس میری بیٹیوں کی جگہ ہے جس خاتون مہترم کے ساتھ اس کا میاں نہیں چل رہا وہ لوگوں کو ساتھ لے کر کیا چل رہے اور فضل الرحمان صاحب لال اویلی کے نیچے سے کسی عالم دین کے بارے میں ایسا نعرہ نہیں لگ چاہیے ہماری ایک روایت ہے ہم ہر مکتبہ فکر کا اترام کرتے ہیں خواہ وہ شیعہ ہے خواہ سنی ہے خواہ وہ دیوبندی ہے خواہ وہ سلوی ہے خواہ وہ بوری ہے خواہ وہ آغا خانی ہے ہم نے اس ملک میں یہ روایت کائن کی ہے کہ راول بندی میں ہم نہ کسی کے بیتے کو چھیڑتے ہیں نہ اپنے قیدے سے پیچھے اٹھتے ہیں ہم ختم نبوت کے سفائی ہیں ہم ختم نبوت کے سفائی ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے اور اہم خبر سارے میڈیا کو پہلے تو میں سب میڈیا کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ دا کرتا ہوں اس میں جیو ہے اس میں ایر وائ ہے اس میں بول ہے اس میں ایکس پریس ہے اس میں نائنٹی ٹو ہے اس میں جی این این ہے اس میں دنیا ہے دنیا خاص میامر میرا بھائی اور سما ہے اور پی ٹی آئی والے کئی مجھے روکتے ہیں لیڈر ان کے فنانے میں نہ جاؤ کیوں نہ جاؤں 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 جیو پہ بھی جاؤں گا اور سما پہ بھی جاؤں گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا چوبیس پہ بھی جاؤں گا جو سب سے بڑا اس وقت اپنے آپ کو تارزن سمجھتا ہے اور وہاں ایک ہی بات کروں گا ایک ہی بات کروں گا کہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے اس ملک میں اپریل میں خانہ جنگی ہو جائے گی غریب لوٹے گا اسلام میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زورہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کار دیے جائیں لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کہا یہ سب علماء سے ہاتھ جوڑ کر پہلی ترمیم ہوئی کہ قید زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کٹے جا سکتے یہ ملک قید کی طرف جا رہا ہے یہ دکانے لوگ لوٹیں گے جب لوگ بھوک سے مرتے اور اپنے بچوں کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھیں گے تو شباز شریف تیری ٹوپی کی طرف کون دیکھے گا ایک سازش کے تحت انہوں نے حکومت لی جو سب سے بڑی خبر دینے چاہ رہا ہوں یہاں صوبے اور مرک کیونکہ میں پندرہ دن رہا ہوں چوروں اور ڈاپوں کے خلاف ڈٹا ہوا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں اسی موت کی چکی میں رہ گیا ہوں یہاں فواد کو رکھا گیا تھا اور ساری جیل میں نے اتنی گالیاں جیل میں دی ہیں ساری زندگی میں نہیں دین جیل والوں اگر میں ابھی یہاں سے اپیل کروں تو ڈیالا جیل میں ابھی قبضہ ہو جائے اور مجھ پہ کیس کیا بنایا ہے کیس یہ بنایا ہے کہ عمران خان کہتا ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ 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 آصف زرداری اس کی جان پر ایک حملہ پہلے ہوا ہے اس سے الیکشن میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے اس نے مجھے یہ کہ کہ آصف زرداری نے عجرتی قاتل خریدے ہیں اس کو قتل کرنے کے لئے اس کو تو کچھ نہیں کہا میرا انہوں نے سمجھا شاید شاید میں کوئی آصف زرداری ہوں شاید میں نواز شریف ہوں بھاگ جاؤں گا سعودی عرب معفی نمہ لکھ کر جاؤں گا میں بیمار ہو جاؤں گا حرام ہے ان کو کوئی بیماری ہوئے سوائے حرام کا مال کھانے لے ان کو ایک ہی بیماری ہے کہ غریب کا مال کھا جائے صبح و شام حرام کھانے کی عادت ہے اور پارٹی ان کی اس یقعہ پہنچ چکی رکھا مجھے میں گھبراتا نہیں میں چیک ہوں نہیں میں نہیں کہوں گا کہ مار آگ گیا میں آدھا سمان چھوڑ کر آیا ہوں عمران خان سے پہلے گرفتالی دوں گا میں بستنوں کی مست میں شامل نہیں ہونا چاہتا پی ٹی آئی دے نہ دے عوامی مسلم لیگ ضرور دے گی اور ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں یہ پاکستان کی معیشت کی روس کوئی روس پر کسی نے حملہ کیا نہیں یکرین کی جنگ پہ نہیں آنا جانا چاہتا روس اندر سے اس لیے جھوٹا کہ ایکانومی بیٹھ گئی تین بلین ڈالر کے کل ریزر میں ٹی وی والوں بتاؤ قوم کو کہ دس ہزار کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہیں میں تمام ٹی وی کی طرف مو کر کے یہ کہتا ہوں کہ دس ہزار کنٹینر ٹی وی کے سامنے کہتا ہوں پورٹ پہ کھڑے ہیں مزدور کے لیے کوئی مزدوری نہیں کوئی کھڑی نہیں چل رہی کوئی ٹیکسٹائل نہیں چل رہی دکاندار روتے ہیں گاک نہیں غریب کی تنخواہ جو ہے کل خبر لگوائی جی یہ وزیر تنخواہ نہیں لیں گے بابا یہ وزیر آئے کہاں سے یہ پیدا کہاں سے ہوئے یہ اُبے کہاں سے انہیں منتخب کس نے کیا اور وہ راجہ ریاض جیسا گولڈن 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 لوتا یہ ویسلہ کرے گا کہ ملک میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے کہاں آنگی ان کو پتہ ہے یہ پاگل نہیں ہے کہ یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں یہ الیکشن نہیں کروائیں گے پنگوٹہ رکھ کر عمران سان الیکشن کروانے ہوں گے گلے پہ ہاتھ ڈال کر الیکشن کروانے ہوں گے میں رہا ہو کہ آ رہا ہوں میرے پاس جو سب سے بڑی خبر ہے کہ یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کروانا چاہتے ہیں یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کرانا چاہتے ہیں کوئی ان کو بدد دینے کے لیے تیار نہیں چین جیسا ملک میں میڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ چین جیسا ملک خفا ہے انہوں نے مجھے بلایا ہے چین نے مجھے بلایا لیکن مجھے کسی اور نے بلایا ہے ادھر جانا بھی بڑا ضروری تھا چین جانا بھی بڑا ضروری ہے آپ کو کون خیرات دے گا آئی ایم ایف کے ساتھ معیدہ کرنے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطر ہے میں پھر کہتا ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ معیدہ ہونے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطر ہے اور اس ڈیفالٹ کو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک میں شفاف الیکشن کرائے جائیں الیکشن کمیشن کہتا ہے جی گورنر الیکشن کرائے گا جو خود رات کے اندھیرے میں آئے میں جو آخری بات کہتا ہوں میرے بیس منٹ پورے ہو گئے ہیں ہر جمعہ کو آپ تین بجے یہاں آئیں ہر جمعہ کو ہم قوم سے خطاب کریں گے کل میں لاہور جا رہا ہوں اور اس ملک میں میرے بھائیو یہ الیکشن عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بچے نہیں ہیں یہ اس کو ڈائل کروانا چاہتے ہیں اس کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن قوم یہ عید کرے کہ ہم نے اس پاکستان کو بچانا ہے لوگ میرا مزاک کھڑاتے تھے میں نے آکے باہر یہ کسی کو نہیں کہا کسی کو نہیں کہا کہ دو راتیں اور دو دن اس عمر میں میں نے سچ کے لیے راول پنڈی کی عزت کے لیے پاکستان کی عزت کے لیے پیرا دیا ہے کہ ہم چٹان کی طرح پنڈی والے غددار نہیں ہو سکتے پنڈی والے بیمان نہیں ہو سکتے ہم نسلی اور اسلی ہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہیں یہ فوج بھی ہماری ہے حالان کئی مجھے تانہ دیتے ہیں کہ آپ فوج کے بارے میں میں نے کہ نہیں جلد یا بدیر اس فوج کو انشاءاللہ یہ سمجھ آئے گی کہ اس ملک کو بچانے کے لیے ساتھ ستر دنوں سے زیادہ دن نہیں ہے ورنہ ملک معاشی طور پر تباہ ہوگا یہ سب کو بٹھائیں پاک فوج سب کو بٹھائیں اسٹیبلشمنٹ سب کو بٹھائیں عظیم فوج ہے میری مجھے اس پہ فخر ہے سب کو بٹھائیں اور الیکشن کرائیں اور اگر آپ نے انتظار کرنا ہے کہ اس ملک میں دکانیں لوٹی جائیں گلیوں محلوں میں ڈاکھے پڑھیں لوگ ایک دوسرے کی گندنے کاٹیں تو پھر یہ پاکستان جو ہے میں چھوٹی جیل سے آئے ہوں یہ بڑی جیل بن جائے گا میں کل خان صاحب سے ملاقات میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہے یہ عمران خان کو عمران خان کا راستہ روک نہ چاہتے ہیں ان کا تین رکنی اجنڈہ ہے نمبر امران خان کو نائل کیا جائے نمبر ٹو ان کا اجنڈہ ہے یہ ساری ٹی وی ریکارڈ کر لے کہ مرکز اور صوبے میں کٹھے الیکشن کرائے جائیں نمبر تین ان کا اجنڈہ ہے وہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کل میں نے افتہ جانا اتوار کو پرس کانفرنس کروں گا لہور ان کا اجنڈہ یہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا پتہ ہے کہ عوام ان کو اتنی بری شکست دیں گے اتنی بری شکست دیں گے کہ یہ شکست اس سے بری کیا ہو سکتی ہے کیا کہہ رہا مہتاب عباسی کیا کہہ رہا شاید خاکان اور گھر کا بیبی لنکا ڈھائے سفدر کیا کہہ رہا ہے گھر کے در گھر کی ملکی تانزرہ بھر وہ کہہ رہا ہے جناب کہ کھیل ختم ہے پیسہ میں نہیں کہہ رہا اور آپ کس چیز کے ورکر کنونشن کرا رہے ہیں الیکشن کروائیں جلسوں سے خطاب کریں شادی کرو میں آپ ورکر کنونشن کر رہے ہیں اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ جو لوگ ان کے ورکر کنونشن میں ایک دوسرے کی برادری اور ایک دوسرے کے چیرے کی وجہ سے جا رہے ہیں یہ بھی اندر سے عمران خان کے ساتھ اور لوگوں پنڈی کے لوگوں میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں تیاری پکڑو اس ملک کو بچانا نبی کا جھنڈا بلند کرنا فوج کا امج بحال کرنا تباہ نہیں کرنا اداروں کا امج بحال کرنا تباہ نہیں کرنا اور اس ملک میں ہر قیمت پر الیکشن کرانے ہیں جائے ہمیں جیلوں کے دروازے نہیں جائے ہمیں جیلوں میں شدت کے ساتھ جیلوں میں کچھ نہیں کہہ دیجئے دن تھانوں سے ہزار در در اچھی ہے میرا تو وہاں اچھا بھلا دن لگا ہوا تھا راشد شفیق روز ہی کہہ رہا تھا آج انکل میں کہہ رہا تھا دفعہ کرو کیا کرانی مزے سے میں سگار پی رہا تھا اخبار بڑھ روز گالیاں نکالتا تھا ان کے کھانے چیک کرتا تھا غریب کے سات ہزار کہہ دی سبہ جا کے دیکھتا تھا ناشتہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے وہ بھی تو ایک نیکی ہے تیار ہو جاؤ راول پنڈی کے لوگ ہم نے سرفروش تنظیم بنائی دی پاکستان بچانے کے لیے جس میں راول پنڈی کے سات ہزار لوگ تھے آج میں اعلان کرتا ہوں کہ سات ہزار کی سپروٹ کے لیے لڑیں گے بنیں گے جو اس کے لیے تیار ہے وہ آب نعرہ تکویر نعرہ رسالت ختم نبوت اگلے جمعے کو تین بجے پھر انشاء لیس راشر شفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں باسٹ کار سات کالیکشن ہے انہوں نے الیکشن سے بھاگ جانے کمپین رکھتے ہیں میں کبھی خواتین کے بارے میں بات نہیں کرتا مریم بی بی صاحبہ اپنے شہر کو تو اپنے ساتھ ملاو مریم بی بی تمہارا بیانیاں تمہارے گھر میں نہیں مانا جا رہا آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے تو پھر کس کی ہے اس کا نام لو اگر یہ حکومت تمہاری نہیں ہے تو جررت کرو نام لو میرے گھر میں ڈکیتی ڈالی گئی ہے کل مجھے خان صاحب نے بلالی ہے اور میں مولت دیتا ہوں اتبار تک کی اتبار کی شام تک جو ڈاکوں پولیس کے روپ میں میرے گھر سے میرے پیسے میرے فون میرا اسلا اور میری چیزیں لے کر گئے آج شام تک واپس کرا دیں کر دیں ورنہ میں پرچہ دوں گا ورنہ اس ملک میں میرے ساتھ میرے بھائیو کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی دو گراتیں جگائے رکھا خیار ہے کوئی بات بلو کے لیے دو راتیں قرب ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں اپنی عظیم فوج سے نہیں ہماری لڑائی بیروکریسی سے نہیں ہے ہم اس ڈیموکریسی کے لیے لڑ رہے ہیں جس کو رات کے اندھیرے میں عمران خان کو دو گوٹوں کی خرید و فروغ سے نکالا گیا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ممبر اپنی رائے سے جاتے اگر سندھ ہاؤس میں بولی نہ لگتی اگر سندھ ہاؤس میں ممبر خریدے نہ جاتے اور ڈانوں پہ پیسے نہ آتے تو میں سمجھ جاتا یہ آج اسمبلی منی بجٹ ایک سو ستر ادب روپے کا وہ ڈریکولا اپنے آپ کو کہتا تھا میں آؤں گا دو سو روپے کا ڈالر ہو جائے گا تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا دو سو یہ رشتہ داروں کا گروہ یہ گینگ آف آئی اس ملک میں معاشی طور پر سیاسی طور پر اقتصادی طور پر سماجی طور پر جو سب سے بڑا سیاسی ڈاکو ہے اس کا نام ہے آصف ذرداری اور جس نے یہ ساری چال چلی اور نون لیگ کو تباہ و برباد کر دیا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور بلو رانی پاکستان ہی نہیں آ رہی کیونکہ میں یہاں پہ ہوں وہ ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے جا رہا ہے پتہ نہیں یہ فیصلہ نہیں مجھ سے ہو سکا کہ وہ جا رہی ہے یا جا رہا ہے ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے میں نقشہ میں دیکھتا ہوں یاللہ یہ ملک کہا ہے آپ یقین جانے مجھے ورلڈ میں دیکھنا پڑتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے اٹھاسی ممبروں کی وزارت لانت ہے اس ملک میں غریب کے پاس روٹی نہیں اور یہ اٹھاسی یا بچاسی وزیر ڈاکو لٹیرے اس ملک پر مسلط ہے اور کہتے ہیں کہ جناب یہ کل انہوں نے کہا یہ تنخواہ نہیں لیں گے پٹرول کیا بلاون کا ڈالیں گے پٹرول کہاں سے ڈالیں گے ان کی گاڑیوں میں اور یہ پچاسی اور اٹھاسی وزیر یاد رکھے کہ یہ جو جھنڈا لے رہا رہے نا اس کے نیچے ایک ڈھنڈا بھی ہے انتظار کریں میں کل عمران خان سے ملک نے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں لوگو جیل میں لوگ پھاسیاں لگا رہے ہیں جیل میں نیچے کر لو آگئی تصویر آپ کی بس کر دیں بس کر دیں نیچے کر لو ایک ایسا وقت آگیا کہ جیل میں لوگ خود کشی کر رہے ہیں کیا کسی نے کبھی سوچا اس ملک میں کہ جس بھاؤ میں آپ آٹا دے رہے ہیں جس بھاؤ میں آپ جینی دے رہے ہیں جس بھاؤ میں آپ گھی دے رہے ہیں اور جو سرکاری ملازم کی تنغہ پہلے انہوں نے یہاں کبزہ کرنے کی کوشش کی رات کے اندھیرے میں تمہارے باپ کی ہے یہ اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو اس شہر میں جتنے کبزہ گروپوں کے پاس جگہ تھی وہ ہم نے چھڑوا کے ان منشیات فروش اور جواریوں سے وہاں بیٹیوں کے سکول اور کالج بنوائے 62 وعد انکہ ہے جہاں نے ساٹھ تعلیمی ادارے اور چار یونیورسٹیاں بنائی پاکستان میں کوئی بتائے کہ ساٹھ تعلیمی ادارے اور چار یونیورسٹیاں اور ہاسپٹلز اس لیے بنائے کہ ہمیں احساس ہے یہ تو چھوٹے سے چھوٹے اپریشن کے لیے سوٹسر لینڈ جاتے ہیں ان کو یہ اس طرح پساندی نہیں ہے جو سیال پورٹ میں بنتا ہے کیونکہ یہ خود بہت بڑے اس طرح ہیں اور یہ باہر نکلے ہیں ورکر سے خطاب کرنے کے لیے پہلے اپنے گھر میں جس خاتون محترم جس میری بیٹیوں کی جگہ ہے جس خاتون محترم کے ساتھ اس کا میاں نہیں چل رہا وہ چور کی حکومت ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کر کیا چل رہے اور فضل ریمان صاحب واہ 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 لال عویلی کے نیچے سے کسی عالم دین کے بارے میں ایسا نعرہ نہیں لگنا چاہیئے ہماری ایک روایت ہے ہم ہر مکتبہ فکر کا اعترام کرتے ہیں خواہ شیعہ ہے خواہ سنی ہے خواہ دیوبندی ہے خواہ سلوی ہے خواہ بوری ہے خواہ آغا خانی ہے ہم نے اس ملک میں یہ روایت قائم کیا ہے کہ راول بندی میں ہم نہ کسی کے بیدے کو چھیڑتے ہیں نہ اپنے قیدے سے پیچھے اٹھتے ہیں تو میں سب میڈیا کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ دا کرتا ہوں اس میں جیو ہے اس میں ایئر وائی ہے اس میں بول ہے اس میں ایکس پریس ہے اس میں جی این این ہے اس میں دنیا ہے دنیا خاص میان عمر میرا بھائی اور سما ہے اور حالان کے پی ٹی آئی والے کئی مجھے روکتے ہیں لیڈر ان کے کہ فنانے میں نہ جاؤ کیوں نہ جاؤ 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 جیو پہ بھی جاؤ گا اور سما پہ بھی جاؤ گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا چوبیس پہ بھی جاؤ گا جو سب سے بڑا اس وقت اپنے آپ کو تارزن سمجھتا ہے اور گا اسلام میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زورہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کار دیے جائیں لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا یہ سب علماء سے ہاتھ جوڑ کر پہلی ترمیم ہوئی کہ قید زدہ علاقے میں ہاتھ اور اپنے بچوں کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھیں گے تو شباز شریف تیری ٹوپی کی طرف کون دیکھے گا ایک سازش کے تحت انہوں نے حکومت لی جو سب سے بڑی خبر دینے چاہ رہا ہوں یہاں صوبے اور مرک کیونکہ میں پندرہ دن رہا ہوں مجھ سے اہم لوگوں کی بات چید ہوئی ہے میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جب تک عمران خان تمہارے چوروں اور ڈاکوں کے خلاف ڈٹا ہوا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں اسی موت کی چکی میں رہ گیا ہوں جہاں فواد کو رکھا گیا تھا اور ساری جیل میں نے اتنی گالیاں جیل میں دی ہیں ساری زندگی میں نہیں دی ان جیل والوں میں اگر میں ابھی یہاں سے اپیل کروں تو ڈھیلا جیل میں ابھی قبضہ ہو جائے اردال ہو جائے اور مجھ پہ کیس کیا بنائی ہے کیس یہ بنائی ہے کہ عمران خان کہتا ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ کہو کہ عاصم زرداری اس کی جان پر ایک حملہ پہلے ہوا ہے اس سے الیکشن میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے اس نے مجھے یہ کہا کہ عاصم زرداری نے عجرتی قاتل خریدے ہیں اس کو قتل کرنے کے لئے اس کو تو کچھ نہیں کہا میرا انہوں نے سمجھا شاید 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 میں نواز شریف ہوں بھاگ جاؤں گا سعودی عرب معافی نمہ لکھ کر جاؤں گا میں بیمار ہو جاؤں گا حرام ہے ان کو کوئی بیماری ہوئے سوائے حرام کا مال کھانے گے ان کو ایک ہی بیماری ہے کہ غریب کا مال کھایا جائے صبح و شام حرام کھانے کی ان کی عادت ہے اور پارٹی ان کی اس جگہ پہنچ چکی ہے میں نون لی کے تمام ان لوگوں کا سمیت شاید تھا کان آباسی کا مشکور ہوں جنہوں نے اس زلط امیز جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک رکھا مجھے میں گھبراتا نہیں میں چیخ ہوں گا نہیں میں نہیں کہوں گا کہ لٹ گیا میں آدھا سمان چھوڑ کر آیا ہوں عمران خان سے پہلے گرفتار ہوں گا میں بستلوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتا پی ٹی آئی دے نہ دے عوامی مسلم لیگ ضرور دے گی اور ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا روس پر کسی نے حملہ کیا نہیں جی یوکرین کی جنگ پہ نہیں آنا جانا چاہتا روس اندر سے اس لیے ٹھوٹا کہ ایکانومی بیٹھ گئی تین بلین ڈالر کے کل ریزر میں ٹی وی والوں بتاؤ قوم کو کہ دس ہزار کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہیں میں تمام ٹی وی مزدور کے لیے کوئی مزدوری نہیں کوئی کھڑی نہیں چل رہی کوئی ٹیکسٹائل نہیں چل رہی دکاندار روتے ہیں گاک نہیں ہیں غریب کی تنخواہ جو ہے کل خبر لگوائی جی یہ وزیر تنخواہ نہیں لیں گے بابا یہ وزیر آئے کہاں سے یہ پیدا کہاں سے ہوئے یہ ہوگے کہاں سے انہیں منتخب کس نے کیا اور وہ راجہ ریاض جیسا گولڈن ڈاکو لیڈر آف اپوزیشن گولڈن لوڈا یہ ویسلہ کرے گا کہ ملک میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے کہاں ہوگی ان کو پتہ ہے یہ پاگل نہیں ہے کہ یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں یہ الیکشن کروانے ہوں میں رہا ہو کہ آ رہا ہوں میرے پاس جو سب سے بڑی خبر ہے کہ یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کروانا چاہتے ہیں یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کرانا چاہتے ہیں کوئی ان کو بدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے چین جیسا ملک میں میڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ چین جیسا ملک خفا ہے انہوں نے مجھے بلایا ہے چین نے مجھے بلایا لیکن مجھے کسی اور نے بلایا ہے ادھر جانا بھی بڑا ضروری تھا ادھر جانا بھی بڑا ضروری تھا چین جانا بھی بڑا ضروری ہے آپ کو کون خیرات دے گا آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کرنے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطر ہے میں پھر کہتا ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہونے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطر ہے اور اس ڈیفالٹ کو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک میں شفاف الیکشن کرائے جائیں الیکشن کمیشن کہتا ہے جی گورنر الیکشن کرائے گا جو خود رات کے اندھیرے میں آئے میں جو آخری بات کہتا ہوں میرے بیس منٹ پورے ہو گئے ہیں ہر جمعہ کو آپ تین بجے یہاں آئیں ہر جمعہ کو عام قوم سے خطاب کریں گے کل میں لاہور جا رہا ہوں اور اس الیکشن عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بچے نہیں ہیں یہ اس کو ڈائل کروانا چاہتے ہیں اس کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن قوم یہ عید کرے کہ ہم نے اس پاکستان کو بچانا ہے لوگ میرا مزاک اڑھاتے تھے میں نے آ کے باہر یہ کسی کو نہیں کہا کسی کو نہیں کہ دو راتیں اور دو دن اس عمر میں میں نے سچ کے لیے راول پنڈی کی عزت کے لیے پاکستان کی عزت کے لیے پیرا دیا ہے کہ ہم چٹان کی طرح پنڈی والے غدار نہیں ہو سکتے پنڈی والے بیمان نہیں ہو سکتے ہم نسلی اور عصنی ہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہیں یہ فوج بھی ہماری ہے حالان کہ ہی مجھے تانہ دیتے ہیں کہ آپ فوج کے بارے میں میں نے کہا نہیں جلد یا بدیر اس فوج کو انشاءاللہ یہ سمجھ آئے گی کہ اس ملک کو بچانے کے لیے سات ستر دنوں سے زیادہ دن نہیں ہیں برنا ملک معاشی طور پر تباہ ہوگا یہ سب کو بٹھائیں پاک فوج سب کو بٹھائیں اسٹیبلشمنٹ سب کو بٹھائیں عظیم فوج ہے میری مجھے اس پہ فخر ہے سب کو بٹھائیں اور الیکشن کرائیں اور اگر آپ نے انتظار کرنا ہے کہ اس ملک میں دکانیں لوٹی جائیں گلیوں محلوں میں ڈاکے پڑیں لوگ ایک دوسرے کی گردنے کاٹیں تو پھر یہ پاکستان جو ہے میں چھوٹی جیل سے آیا ہوں یہ بڑی جیل بن جائے گا میں کل خان صاحب سے ملاقات میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہے یہ عمران خان کو عمران خان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں ان کا تین رکنی ایجنڈہ ہے نمبر ایمران خان کو ناہل کیا جائے نمبر ٹو ان کا ایجنڈہ ہے یہ ساری ٹی وی ریکارڈ کر لے کہ مرکز اور صوبے میں کٹھے الیکشن کرائے جائیں نمبر تین ان کا ایجنڈہ ہے وہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کل میں نے افتہ جانا اتوار کو پریس کانفرنس کروں گا لہور ان کا ایجنڈہ یہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا پتہ ہے کہ عوام ان کو اتنی بری شکست دیں گے کہ یہ شکست اس سے بری کیا ہو سکتی ہے کیا کہہ رہا مہتاب عباسی کیا کہہ رہا شاید خاکان اور گھر کا بی بی لنکا ڈھائے سفدر کیا کہہ رہا ہے گھر کے ادر گھر کی مجی تان بر وہ کہہ رہا ہے جناب کہ کھیل ختم ہے پیسہ میں نہیں کہہ رہا اور آپ کس چیز کے ورکر کنونشن کرا رہے ہیں الیکشن کروا ہیں جلسوں سے خطاب کریں شادی کرو میں آپ ورکر کنونشن کر رہے اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ جو لوگ ان کے ورکر کنونشن میں ایک دوسرے کی برادری اور ایک دوسرے کے چہرے کی وجہ سے جا رہے یہ بھی اندر سے عمران خان کے ساتھ اور لوگوں پنڈی کے لوگوں میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں تیاری پکڑو اس ملک کو بچانا ہے نبی کا جھنڈا بلند کرنا ہے فوج کا امیج بحال کرنا ہے تباہ نہیں کرنا اداروں کا امیج بحال کرنا تباہ نہیں کرنا اور اس ملک میں ہر کیمت پر الیکشن کرانے ہیں جائے ہمیں جیلوں کے دروازے نہیں جائے ہمیں جیلوں میں شدت کے ساتھ جیلوں میں کچھ نہیں کہتی جیل دن تھانوں سے ہزار درز اچھی ہے میرا دو وہاں اچھا بھلا دن لگا ہوا تھا راشد شفیق روز ہی کہہ رہا تھا آج آنکل میں کہہ رہا تھا دفعہ کرو کیا کرانی مزے سے نسگار پی رہا تھا اخبار بڑھ رہا روز گالیاں نکالتا تھا ان کے کھانے چیک کرتا تھا غریب کے سات ہزار کہہ دیئی ہیں صبح جا کے دیکھتا تھا ناشتہ ٹھیک ہے کہ نہیں وہ بھی تو ایک نے کی ہے تیار ہو جاؤ راول بڑھ گالی کے لوگ ہم نے سرفروش تنظیم بنائی تھی پاکستان بچانے کے لئے جس میں راول بڑھ گالی کے سات ہزار لوگ تھے آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اب سات ہزار کی بجائے دس ہزار سرفروش اپنے آپ کو لال اویلی میں جس کرائیں اسلام کے لئے پاکستان کے لئے غریب عوام کے لئے افواج کے لئے الیکشن کرانے کے لئے عمران خان کی سپروٹ کے لئے لڑیں گے بنیں جو اس کے لئے تیار ہے وہ عابد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ختم نبوت اگلے جمعہ کو تین بجے پھر انشاءاللہ راشد شفیق راشد شفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں باسٹ کا اور ساٹ کا الیکشن ہے انہوں نے الیکشن سے بھاگ جانے کمپین کی دور اور یہ اتنا شوق رکھتے ہیں میں کبھی خواتین کے بارے میں بات نہیں کرتا مریم بی بی صاحب آ اپنے شہر کو تو اپنے ساتھ ملاو مریم بی بی تمہارا بیانیاں تمہارے گھر میں نہیں مانا جا رہا آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے تو پھر کس کی ہے اس کا نام لو اگر یہ حکومت تمہاری نہیں ہے تو جرت کرو نام لو میرے گھر میں ڈکیتی ڈالی گئی ہے کل مجھے خان صاحب نے بلالی ہے اور میں مولت دیتا ہوں اتوار تک کی اتوار کی شام تک جو ڈاکو پولیس کے روپ میں میرے گھر سے میرے پیسے میرے فون میرا اسلہ اور میری چیزیں لے کر گئے ہیں آج شام تک واپس کرا دیں کر دیں ورنہ میں پرچہ دوں گا ورنہ اس ملک میں میرے ساتھ میرے بھائیوں کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی دو گراتیں جگائے رکھا خیار ہے کوئی بات بلو کے لئے دو راتیں قربا ہوں ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں اپنی عظیم فوج سے نہیں ہماری لڑائی بیروکریسی سے نہیں ہم اس ڈیموکریسی کے لئے لڑ رہے ہیں جس کو رات کے اندھیرے میں عمران خان کو دو گوٹوں کی خرید و فروغ سے نکالا گیا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ممبر اپنی رائے سے جاتے اگر سند ہاؤس میں بولی نہ لگتی اگر سند ہاؤس میں ممبر خریدے نہ جاتے اور ڈالوں پہ پیسے نہ آتے تو میں سمجھ جاتا یہ آج اسمبلی میلی بجٹ ایک سو ستر ادب روپے کا وہ ڈریک اولا اپنے آپ کو کہتا تھا میں آؤں گا دو سو روپے کا ڈالر ہو جائے گا تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا دو سو یہ یہ رشتہ داروں کا گروہ یہ گینگ آف آئی اس ملک میں معاشی طور پر سیاسی طور پر اقتصادی طور پر سماجی طور پر جو سب سے بڑا سیاسی ڈاکو ہے اس کا نام ہے آصف ذرداری اور جس نے یہ ساری چال چلی اور نون لی کو تبا اور برباد کر دیا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور بلو رانی پاکستان ہی نہیں آ رہی کیونکہ میں یہاں پہ ہوں وہ ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے جا رہا ہے پتہ نہیں یہ فیصلہ نہیں مجھ سے ہو سکا کہ وہ جا رہی ہے یا جا رہ ہے ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے میں نقشہ میں دیکھتا ہوں یہ ملک کہا ہے آپ یقین جانے مجھے ورلڈ میپ دیکھنا پڑتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے اٹھاسی ممبروں کی وزارت لانت ہے اس ملک میں غریب کے پاس روٹی نہیں اور یہ اٹھاسی یا پچاسی وزیر ڈاکو لٹے رہے اس ملک پر مسلط ہے اور کہتے ہیں کہ جناب یہ کل انہوں نے کہا یہ تنخواہ نہیں لیں کہ پٹرول کیا بلاون کا ڈالیں گے پٹرول کہاں سے ڈالیں گے ان کی گاڑیوں میں اور یہ پچاسی اور اٹھاسی وزیر یاد رکھے کہ یہ جو جھنڈا لے رہا رہے نا اس کے نیچے ایک دھنڈا بھی ہے انتظار کریں میں کل عمران خان سے ملک نے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں لوگوں جیل میں لوگ پھاسیاں لگا رہے ہیں جیل میں نیچے کر لو آگئی تصویر آپ کی بس کر دیں نیچے کر لو ایک ایسا وقت آگیا ہے کہ جیل میں لوگ خود کچھ ہی کر رہے ہیں کیا کسی نے کبھی سوچا اس ملک میں کہ جس بھاؤ میں آپ آٹا دے رہے ہیں جس بھاؤ میں آپ جینی دے رہے ہیں جس بھاؤ میں آپ گھی دے رہے ہیں اور جو سرکاری ملازم کی تنخہ ہے میں لال اویلی سے پہلے انہوں نے یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی رات کے اندھیرے میں تمہارے باپ کی ہے یہ اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو اس شہر میں جتنے قبضہ گروپوں کے پاس جگہ تھی وہ ہم نے چھڑوا کے ان منشیات فروش اور جواریوں سے وہاں بیٹیوں کے سکول اور کالج بنوائے پاکستان میں ہلکہ باسٹھ وعد ہلکہ ہے جہاں ہم نے ساٹھ تعلیمی ادارے اور چار یونیورسٹیاں بنائی پاکستان میں کوئی بتائے کہ ساٹھ تعلیمی ادارے اور چار یونیورسٹیاں اور ہاسپٹلز اس لیے بنائے کہ ہمیں احساس ہے یہ تو چھوٹے سے چھوٹے اپریشن کے لیے سوٹسر لینڈ جاتے ہیں ان کو یہ اس طرح پساندی نہیں ہے جو سیال پورٹ میں بنتا ہے کیونکہ یہ خود بہت بڑے اس طرح ہیں اور یہ باہر نکلے ہیں ورکر سے خطاب کرنے کے لیے پہلے اپنے گھر میں جس خاتون موترم جس میری بیٹیو کی جگہ ہے جس خاتون موترم کے ساتھ اس کا میاں نہیں چل رہا وہ لوگوں کو ساتھ لے کر کیا چل رہے ہے اور فضل الرحمان ساتھ لال عویلی کے نیچے سے کسی عالم دین کے بارے میں ایسا نعرہ نہیں لگنا چاہیے ہماری ایک روایت ہے ہم ہر مکتبہ فکر کا اعترام کرتے ہیں خواہ وہ شیعہ ہے خواہ وہ سنی ہے خواہ وہ دیوبندی ہے خواہ وہ سلوی ہے خواہ وہ بوری ہے خواہ وہ آغا خانی ہے ہم نے اس ملک میں یہ روایت قائم کی ہے کہ راول پنڈی میں ہم نہ کسی کے بیدے کو چھیڑتے ہیں نہ اپنے قیدے سے پیچھے اٹھتے ہیں ہم ختم نبوت کے سفائی ہیں ہم ختم نبوت کے سفائی ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے اور اہم خبر سارے میڈیا کو پہلے تو میں سب میڈیا کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ دا کرتا ہوں اس میں جیو ہے اس میں اے ایر وائی ہے اس میں بول ہے اس میں ایکسپریس ہے اس میں نائنٹی ٹو ہے اس میں جی این این ہے اس میں دنیا ہے دنیا خاص میہ عامر میرا بھائی اور سما ہے اور حالانکہ پی ٹی آئی والے کئی مجھے روکتے ہیں لیڈر ان کے کہ فنانے میں نہ جاؤ کیوں نہ جاؤں 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 جیو پہ بھی جاؤں گا اور سما پہ بھی جاؤں گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا چوبیس پہ بھی جاؤں گا جو سب سے بڑا اس وقت اپنے آپ کو اس ملک میں اپریل میں خانہ جنگی ہو جائے گی غریب لوٹے گا اسلام میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زورہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کار دیے جائیں لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یہ سب علماء سے ہاتھ جوڑ کر پہلی ترمیم ہوئی کہ قید زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے یہ ملک قید کی طرف جا رہا ہے یہ دکانے لوگ لوٹیں گے جب لوگ بھوک سے مرتے اور اپنے بچوں کو ایڑی رگڑتے ہوئے دیکھیں گے تو شباز شریف تیری ٹوپی کی طرف کون دیکھے گا ایک سازش کے تحت انہوں نے حکومت لی جو سب سے بڑی خبر دینے چاہ رہا ہوں یہاں صوبے اور مرک کیونکہ میں پندرہ دن رہا ہوں مجھ سے اہم لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جب تک عمران خان تمہارے چوروں اور ڈاکوں کے خلاف ڈٹا ہوا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں اسی موت کی چکی میں رہ گیا ہوں جہاں فواد کو رکھا گیا تھا اور ساری جیل میں نے اتنی گالیاں جیل میں دیں ساری زندگی میں نہیں دیں جیل والوں اگر میں ابھی یہاں سے اپیل کروں تو ڈیالا جیل میں ابھی قبضہ ہو جائے اردال ہو جائے اور مجھ پہ کیس کیا بنائے ہے کیس یہ بنائے اسے الیکشن میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے اس نے مجھے یہ کہ آصف زرداری نے عجرتی قاتل خریدے ہیں اس کو قتل کرنے کے لئے اس کو تو کچھ نہیں کہا میرا انہوں نے سمجھا شاید شاید میں کوئی آصف زرداری ہوں شاید میں نواز شریف بھاگ جاؤں گا سعودی عرب معفی نمہ لکھ کر جاؤں گا میں بیمار ہو جاؤں گا حرام ہے ان کو کوئی بیماری ہوئے سوائے حرام کا مال کھانے گے ان کو ایک ہی بیماری ہے کہ غریب کا مال کھا جائے صبح و شام حرام کھانے کی عادت ہے اور پارٹی ان کی اس جگہ پہنچ چکی ہے میں نون لیگ کے تمام ان لوگوں کا سمیت شاید خاکان آباسی کا مشکور ہوں جنہوں نے اس زلط امیز جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک رکھا مجھے میں گھبراتا نہیں میں چیکھوں گا نہیں میں نہیں کہوں گا کہ مر آگ لٹ گیا میں آدھا سمان چھوڑ کر آیا ہوں عمران خان سے پہلے گرفتار ہوں گا میں بزدلوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہونا جاتا پی ٹی آئی دے نہ دے عوامی مسلم لیگ ضرور دے گی اور ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں یہ پاکستان کی معیشت کی روس کوئی روس پر کسی نے حملہ کیا نہیں ہی یوکرین کی جنگ پہ نہیں آنا جانا چاہتا روس اندر سے اس لیے چھوٹا کہ ایکانومی بیٹھ گئی تین بلین ڈالر کے کل ریزر میں ٹی وی والوں بتاؤ قوم کو کہ دس ہزار کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہیں میں تمام ٹی وی کی طرف مو کر یہ کہتا ہوں کہ دس ہزار کنٹینر ٹی وی کے سامنے کہتا ہوں پورٹ پہ کھڑے ہیں مزدور کے لیے کوئی مزدوری نہیں کوئی کھڑی نہیں چل رہی کوئی ٹیکسٹائل نہیں چل رہی دکاندار روتے ہیں گاک نہیں ہیں غریب کی تنخواہ جو انہیں منتخب کس نے کیا اور وہ راجہ ریاض جیسا گولڈن ڈاکو لیڈر اف اپوزیشن گولڈن لوڈا یہ ویسلہ کرے گا کہ ملک میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے کہاں ہوگی ان کو پتہ ہے یہ پاگل نہیں ہے کہ یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں یہ الیکشن نہیں کروائیں گے انگوٹہ رکھ کر عمران خان الیکشن کروانے ہوں گے گلے پہ ہاتھ ڈال کر الیکشن کروانے ہوں گے میں رہاؤ کے آ رہا ہوں میرے پاس جو سب سے بڑی خبر ہے کہ یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کروانا چاہتے ہیں یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کرانا چاہتے ہیں کوئی ان کو بدد دینے کے لئے تیار نہیں ہے چین جیسا ملک میں بینڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ چین جیسا ملک خفا ہے انہوں نے مجھے بلائے ہے چین نے مجھے بلائے لیکن مجھے کسی اور نے بلائے تو آپ دوران نہیں ادھر جانا بھی کون خیرات دے گا آئی ایم ایف کے ساتھ معیدہ کرنے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطر ہے میں پھر کہتا ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ معیدہ ہونے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطر ہے اور اس ڈیفالٹ کو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک میں شفاف الیکشن کرائے جائیں الیکشن کمیشن کہتا ہے جی گورنر الیکشن کرائے گا جو خود رات کے اندھیرے میں آئے میں جو آخری بات کہتا ہوں میرے بیس منٹ پورے ہو گئے ہیں ہر جمعہ کو آپ تین بجے یہاں آئیں ہر جمعہ کو عام قوم سے خطاب کریں گے کل میں لاہور جا رہا ہوں اور اس الیکشن عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بچے نہیں ہیں یہ اس کو ڈائل کروانا چاہتے ہیں اس کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن قوم یہ عید کرے کہ ہم نے اس پاکستان کو بچانا ہے لوگ میرا مزاک اڑھاتے تھے میں نے آ کے باہر یہ کسی کو نہیں کہا کسی کو نہیں کہ دو راتیں اور دو دن اس عمر میں میں نے سچ کے لیے راول پنڈی کی عزت کے لیے پاکستان کی عزت کے لیے پیرا دیا ہے کہ ہم چٹان کی طرح پنڈی والے غدار نہیں ہو سکتے پنڈی والے بیمان نہیں ہو سکتے ہم نسلی اور عصنی ہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہیں یہ فوج بھی ہماری ہے حالان کہ ہی مجھے تانہ دیتے ہیں کہ آپ فوج کے بارے میں میں نے کہا نہیں جلد یا بدیر اس فوج کو انشاءاللہ یہ سمجھ آئے گی کہ اس ملک کو بچانے کے لیے سات ستر دنوں سے زیادہ دن نہیں ہے برنا ملک معاشی طور پر تباہ ہوگا یہ سب کو بٹھائیں پاک فوج سب کو بٹھائیں اسٹیبلشمنٹ سب کو بٹھائیں عظیم فوج ہے میری مجھے اس پہ فخر ہے سب کو بٹھائیں اور الیکشن کرائیں اور اگر آپ نے انتظار کرنا ہے کہ اس ملک میں دکانیں لوٹی جائیں گلیوں محلوں میں ڈاکے پڑیں لوگ ایک دوسرے کی گردنے کاٹیں تو پھر یہ پاکستان جو ہے میں چھوٹی جیل سے آیا ہوں یہ بڑی جیل بن جائے گا میں کل خان صاحب سے ملاقات میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہے یہ عمران خان کو عمران خان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں ان کا تین رکنی ایجنڈہ ہے نمبر ون عمران خان کو ناہل کیا جائے نمبر ٹو ان کا ایجنڈہ ہے یہ ساری ٹی وی ریکارڈ کر لے کہ مرکز اور صوبے میں کٹھے الیکشن کرائے جائیں نمبر تین ان کا ایجنڈہ وہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کل میں نے افتہ جانا اتوار کو پریس کانفرنس کروں گا ان کا ایجنڈہ یہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا پتہ ہے کہ عوام ان کو اتنی بری شکست دیں گے کہ یہ شکست اس سے بری کیا ہو سکتی گھر کا بی لنکا ڈھائے سفدر کیا کہہ رہا ہے گھر کے ادر گھر کی محید آنڈرہ بھر وہ کہہ رہا ہے جناب کہ کھیل ختم ہے پیسہ میں نہیں کہہ رہا اور آپ کس چیز کے ورکر کنمنشن کرا رہے ہیں الیکشن کروائیں جلسوں سے خطاب کریں شادی کرو میں آپ ورکر کنمنشن کر رہے ہیں اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ جو لوگ ان کے ورکر کنمنشن میں ایک دوسرے کی برادری اور ایک دوسرے کے چہرے کی وجہ سے جا رہے ہیں یہ بھی اندر سے عمران خان کے ساتھ اور لوگوں پنڈی کے لوگوں میں میں جیلوں میں کچھ نہیں کہتی جیل دن تھانوں سے ہزار در اچھی ہے میرا دو وہاں اچھا بھلا دن لگا ہوا تھا راشد شبیق روز ہی کہہ رہا تھا دفعہ کرو کیا کرانی ہے مزے سے نسگار پی رہا تھا اخبار بڑھ روز گالیاں نکالتا تھا ان کے کھانے چیک کرتا تھا غریب کے سات ہزار کہہ دیں ہیں صبح جا کے دیکھتا تھا ناشتہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے وہ بھی تو ایک نیکی ہے تیار ہو جاؤ راول پنڈی کے لوگ ہم نے سرفروش تنظیم بنائی تھی پاکستان بچانے کے لئے جس میں راول پنڈی کے سات ہزار لوگ تھے الیکشن کرانے کے لئے عمران خان کی سپروٹ کے لئے لڑیں گے بنیں گے جو اس کے لئے تیار ہے وہ آدم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ختم نبوت اگلے جمعے کو تین بجے پھر انشاء دو راشد شفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں باسٹ کا اور سات کا الیکشن اور یہ اتنا شوق رکھتے ہیں میں کبھی خواتین کے بارے میں بات نہیں کرتا مریم بی بی صاحبہ اپنے شہر کو تو اپنے ساتھ ملا مریم بی بی تمہارا بیانیاں تمہارے گھر میں نہیں مانا جا رہا آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے تو پھر کس کی ہے اس کا نام لو اگر یہ حکومت تمہاری نہیں ہے تو جرت کرو نام لو میرے گھر میں ڈکیتی ڈالی گئی ہے کل مجھے خان صاحب نے بلالی ہے اور میں مولت دیتا ہوں اتوار تک کی اتوار کی شام تک جو ڈاکو پولیس کے روپ میں میرے گھر سے میرے پیسے میرے فون میرا اسلہ اور میری چیزیں لے کر گئے ہیں آج شام تک واپس کرا دیں کر دیں ورنہ میں پرچہ دوں گا ورنہ اس ملک میں میرے ساتھ میرے بھائیوں کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی دو راتیں جگائے رکھا خیار ہے کوئی بات بلو کے لیے دو راتیں گربا ہماری للائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں اپنی عظیم فوج سے نہیں ہماری لڑائی بیروکریسی سے نہیں ہم اس ڈیموکریسی کے لیے لڑ رہے ہیں جس کو رات کے اندھیرے میں عمران خان کو دو بوٹوں کی خرید و فروغ سے نکالا گیا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ممبر اپنی رائے سے جاتے اگر سند دینا جاتے اور ڈالوں پہ پیسے نہ آتے تو میں سمجھ جاتا یہ آج اسمبلی میلی بجٹ ایک سو ستر ارب روپے کا وہ ڈریک اولا اپنے آپ کو کہتا تھا میں آؤں گا دو سو روپے کا ڈالر ہو جائے گا تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا دو سو گروہ یہ گینگ آف آئی اس ملک میں معاشی طور پر سیاسی طور پر اقتصادی طور پر سماجی طور پر جو سب سے بڑا سیاسی ڈاکو ہے اس کا نام ہے آصف زرداری اور جس نے یہ ساری چال چلی اور نون لیگ کو تباہ و برباد کر دیا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور بلو رانی پاکستانی نہیں آ رہی کیونکہ میں یہاں پہ ہوں وہ ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے جا رہا ہے پتہ نہیں یہ فیصلہ نہیں مجھ سے ہو سکا کہ وہ جا رہی ہے یا جا رہا ہے ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے میں نقشہ میں دیکھتا ہوں یادلہ یہ ملک کہا ہے آپ یقین جانے مجھے ورڈ میں دیکھنا پڑتا یہ کہاں جا رہا ہے اٹھاسی ممبروں کی وزارت لانت ہے اس ملک میں غریب کے پاس روڈی نہیں اور یہ اٹھاسی یا پچاسی وزیر ڈاکو لٹیرے اس ملک پر مسلط ہے اور کہتے ہیں کہ جناب یہ کل انہوں نے کہا یہ تنخواہ نہیں لیں گے پٹرول کیا بلاون کر ڈالیں گے پٹرول کہاں سے ڈالیں گے ان کی گاڑیوں میں اور یہ پچاسی اور اٹھاسی وزیر یاد رکھے کہ یہ جو جھنڈا لہرہ رہے نا اس کے نیچے ایک دھنڈا بھی ہے انتظار کریں میں کل عمران خان سے ملک نے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں لوگوں جیل میں لوگ پھاسیاں لگا رہے ہیں جیل میں نیچے کرلو یار آگئی تصویر آپ کی بس کر دے نیچے کرلو ایک ایسا وقت آگیا ہے کہ جیل میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں کیا کسی نے کبھی سوچا اس ملک میں کہ جس بھاؤ میں آپ آٹا دے رہے ہیں جس بھاؤ میں آپ چینی دے رہے ہیں جس بھاؤ میں آپ گھی دے رہے ہیں اور جو سرکاری ملازم کی تنغہ ہے میں لال عویلی سے پہلے انہوں نے یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی رات کے اندھیرے میں تمہارے باپ کی ہے یہ اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو اس شہر میں جتنے قبضہ گروپوں کے پاس جگہ تھی وہ ہم نے چھڑوا کے ان منشیات فروش اور جواریوں سے وہاں بیٹیوں کے سکول اور کالج بنوائے پاکستان میں ہلکہ باسٹ وعد ہلکہ ہے جہاں ہم نے ساٹھ تعلیمی ادارے اور چار یونیورسٹیاں بنائی پاکستان میں کوئی بتائے کہ ساٹھ تعلیمی ادارے اور چار یونیورسٹیاں اور ہسپٹلز اس لیے بنائے کہ ہمیں احساس ہے یہ تو چھوٹے سے چھوٹے اپریشن کے لیے سوٹسر لینڈ جاتے ہیں ان کو یہ اس طرح پساندی نہیں ہے جو سیال پورٹ میں بنتا ہے کیونکہ یہ خود بہت بڑے اس طرح ہیں اور یہ باہر نکلے ہیں ورکر سے خطاب کرنے کے لیے پہلے اپنے گھر میں جس خاتون مہترم جس میری بیٹیوں کی جگہ ہے جس خاتون مہترم کے ساتھ اس کا میاں نہیں چل رہا وہ لوگوں کو ساتھ لے کر کیا چل رہے اور فضل الرحمان صاحب واہ 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 لال عویلی کے نیچے سے کسی عالم دین کے بارے میں ایسا نعرہ نہیں لگنا چاہیے ہماری ایک روایت ہے ہم ہر مکتبہ فکر کا اعترام کرتے ہیں خواہ وہ شیعہ ہے خواہ وہ سنی ہے خواہ وہ دیوبندی ہے خواہ وہ سلوی ہے خواہ وہ بوری ہے خواہ وہ آغا خانی ہے ہم نے اس ملک میں یہ روایت قائم کی ہے کہ راول پنڈی میں میں اس پر فخر ہے اور اہم خبر سارے میڈیا کو پہلے تو میں سب میڈیا کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ دا کرتا ہوں اس میں جیو ہے اس میں ایئر وائی ہے اس میں بول ہے اس میں ایکس پریس ہے اس میں نائنٹی ٹو ہے اس میں جی این این ہے اس میں دنیا ہے دنیا خاص میامر میرا بھائی اور سما ہے اور حالان کے پی ٹی آئی والے کئی مجھے روکتے ہیں لیڈر ان کے کہ فنانے میں نہ جاؤ کیوں نہ جاؤں 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 جیو پہ بھی جاؤں گا اور سما پہ بھی جاؤں گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا چوبیس پہ بھی جاؤں گا جو سب سے بڑا اس وقت اپنے آپ کو ٹارزن سمجھتا ہے اور وہاں ایک ہی بات کروں گا ایک ہی بات کروں گا کہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے اس ملک میں اپریل میں خانہ جنگی ہو جائے گی غریب لوٹے گا اسلام میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زورہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کار دیے جائیں لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کہا یہ سب علماء سے ہاتھ جوڑ کر پہلی ترمیم ہوئی کہ قید زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کٹے جا سکتے یہ ملک قید کی طرف جا رہا ہے یہ دکانے لوگ لوٹیں گے جب لوگ بھوک سے مرتے اور اپنے بچوں کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھیں گے تو شباز شریف تیری ٹوپی کی طرف کون دیکھے گا ایک سازش کے تہہ تنہوں نے حکومت لی جو سب سے بڑی خبر دینے چاہ رہا ہوں یہاں صوبے اور مرک کیونکہ میں پندرہ دن رہا ہوں چوروں اور ڈاکوں کے خلاف ڈٹا ہوا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں اسی موت کی چکی میں رہ گیا ہوں جہاں فواد کو رکھا گیا تھا اور ساری جیل میں نے اتنی گالیاں جیل میں دیں ساری زندگی میں نہیں دیں جیل والوں میں اگر میں ابھی یہاں سے اپیل کروں تو ڈھی ہلا جیل میں ابھی قبضہ ہو جائے اور مجھ پہ کیس کیا بنایا ہے کیس یہ بنایا ہے کہ عمران خان کہتا ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ کہ آصف زرداری اس کی جان پر ایک حملہ پہلے ہوا ہے اس سے الیکشن میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے اس نے مجھے یہ کہ آصف زرداری نے عجرتی قاتل خریدے ہیں اس کو قتل کرنے کے لئے اس کو تو کچھ نہیں کہا میرا انہوں نے سمجھا شاید شاید میں کوئی آصف زرداری ہوں شاید میں نواز شریف ہوں بھاگ جاؤں گا سعودی عرب معافی نمہ لکھ کر جاؤں گا میں بیمار ہو جاؤں گا حرام ہے ان کو کوئی بیماری ہو ہے سوائے حرام کا مال کھانے ہے ان کو ایک ہی بیماری ہے کہ غریب کا مال کھا جائے صبح و شام حرام کھانے کی عادت ہے اور پارٹی ان کی اس جگہ پہنچ چکی ہے میں نون لکھ تمام ان لوگوں کا سمیت چیکھوں گا نہیں میں نہیں کہوں گا کہ مار آگ گیا میں آدھا سمان چھوڑ کر آیا ہوں عمران خان سے پہلے گرفتار دوں گا میں بزدنوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتا پی ٹی آئی دے نہ دے عوامی مسلم لیگ ضرور دے گی اور ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں یہ پاکستان کی معیشت کی روس کوئی روس پر کسی نے حملہ کیا نہیں جی یکرین کی جنگ پہ نہیں آنا جانا چاہتا روس اندر سے اس لیے جھوٹا کہ ایکانومی بیٹھ گئی تین بلین ڈالر کے کل ریزر میں ٹی وی والوں بتاؤ قوم کو دس ہزار کنٹینر ہزار کنٹینر ٹی وی کے سامنے کہتا ہوں پورٹ پہ کھڑے ہیں مزدور کے لیے کوئی مزدوری نہیں کوئی کھڑی نہیں چل رہی کوئی ٹیکسٹائل نہیں چل رہی دکاندار روتے ہیں گاک نہیں ہیں غریب کی تنخواہ جو ہے کل خبر لگوائی جی یہ وزیر تنخواہ نہیں لیں گے بابا یہ وزیر آئے کہاں سے یہ پیدا کہاں سے ہوئے یہ ہوگے کہاں سے انہیں منتخب کس نے کیا اور وہ راجہ ریاض جیسا گولڈن ڈاکو لیڈر اپ اپوزیشن گولڈن لوڈا یہ ویسلہ کرے گا کہ ملک میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہاں کروائیں گے انگوٹہ رکھ کر عمران خان الیکشن کروانے ہوں گے گلے پہ ہاتھ ڈال کر الیکشن کروانے ہوں گے میں رہاؤ کہ آ رہا ہوں میرے پاس جو سب سے بڑی خبر ہے کہ یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کروانا چاہتے ہیں یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کرانا چاہتے ہیں کوئی ان کو بدد دینے کے لئے تیار نہیں چین جیسا ملک میں بینڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ چین جیسا ملک خفا ہے انہوں نے مجھے بلایا ہے چین نے مجھے بلایا لیکن مجھے کسی اور نے بلایا ہے ادھر جانا بھی بڑا ضروری تھا ادھر جانا بھی بڑا ضروری تھا چین جانا بھی بڑا ضروری ہے آپ کو کون خیرات دے گا آئی ایم ایف کے ساتھ معیدہ کرنے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطر ہے میں پھر کہتا ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ معیدہ ہونے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطر ہے اور اس ڈیفالٹ کہتا جی گورنر الیکشن کرائے گا جو خود رات کے اندھیرے میں آئے میں جو آخری بات کہتا ہوں میرے بیس منٹ پورے ہو گئے ہیں ہر جمعہ کو آپ تین بجے یہاں آئیں ہر جمعہ کو عام قوم سے خطاب کریں گے کل میں لاہور جا رہا ہوں اور اس ملک میں میرے بھائیو یہ الیکشن عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بچے نہیں ہیں یہ اس کو ڈائل کروانا چاہتے ہیں اس کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن قوم یہ عید کرے کہ ہم نے اس پاکستان کو بچانا ہے لوگ میرا مزاق اڑھاتے تھے میں نے آکے باہر یہ کسی کو نہیں کہ کسی کو نہیں کہ دو راتیں اور دو دن اس عمر میں میں نے سچ کے لیے راول پنڈی کی عزت کے لیے پاکستان کی عزت کے لیے پیرا دیا ہے کہ ہم چٹان کی طرح پنڈی والے غدار نہیں ہو سکتے پنڈی والے بیمان نہیں ہو سکتے ہم نسلی اور اصلی ہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہیں یہ فوج بھی ہماری ہے حالانکہ ہی مجھے تانہ دیتے ہیں کہ آپ فوج کے بارے میں میں نے کہ نہیں جلد یا بدیر اس فوج کو انشاءاللہ یہ سمجھ آئے گی کہ اس ملک کو بچانے کے لیے ساتھ بٹھائے اسٹیبلشمنٹ سب کو بٹھائے عظیم فوج ہے میری مجھے اس پہ فخر ہے سب کو بٹھائے اور الیکشن کرائے اور اگر آپ نے انتظار کرنا ہے کہ اس ملک میں دکانے لوٹی جائیں گلیوں محلوں میں ڈاکے پڑھیں لوگ ایک دوسرے کی گردنے کٹیں تو پھر یہ پاکستان جو ہے میں چھوٹی جیل سے آئے ہوں یہ بڑی جیل بن جائے گا میں کل خان صاحب سے ملاقات میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہے یہ عمران خان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں ان کا تین رکنی ایجنڈہ ہے نمبر ایمران خان کو ناہل کیا جائے نمبر ایجنڈہ یہ ساری ٹی وی ریکارڈ کر لے کہ مرکز اور صوبے میں کٹھے الیکشن کرائے جائیں نمبر تین ان کا ایجنڈہ ہے وہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کل میں نے افتہ جانا اتوار کو پریس کانفرنس کروں گا لہور ان کا ایجنڈہ یہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم الیکشن لڑنے کے لئے تیار نہیں ہے ان کا پتہ ہے کہ عوام ان کو اتنی بری شکست دیں گے کہ یہ شکست اس سے بری کیا ہو سکتی ہے کیا کہہ رہا مہتاب عباسی کیا کہہ رہا شاید خاکان اور گھر کا بھی لنکا ڈھائے سفدر کیا کہہ رہا ہے گھر کی محید آن برا بر وہ کہہ رہا ہے جناب کہ کھیل ختم ہے پیسہ میں نہیں کہہ رہا اور آپ کس چیز کے ورکر کنون کرا رہے ہیں الیکشن کروائیں جلسوں سے خطاب کریں شادی کرو میں آپ ورکر کنون من لوگ ان کے ورکر کنون میں ایک دوسرے کی برادری اور ایک دوسرے کے چیرے کی وجہ سے جا رہے ہیں یہ بھی اندر سے عمران خان کے ساتھ اور لوگوں پنڈی کے لوگوں میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں تیاری پکڑو اس ملک کو بچانا نبی کا جھنڈا بلند کرنا فوج ملک میں ہر قیمت پر الیکشن کرانے ہیں جائے ہمیں جیلوں کے دروازے نہیں جائے ہمیں جیلوں میں شدت کے ساتھ جیلوں میں کچھ نہیں کہہ دیجئے دن تھانوں سے ہزار درزی اچھی ہے میرا تو وہاں اچھا بھلا دن لگا ہوا تھا راشد شبیق روز ہی کہہ رہا تھا دفعہ کرو کیا کرا دیئے تھا مزے سے میں سگار پی رہا تھا اخبار بڑھ روز گالیاں نکالتا تھا ان کے کھانے چیک کرتا تھا غریب کے سات ہزار کہہ دی ہیں صبح جا کے دیکھتا تھا ناشتہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے وہ بھی تو ایک نیکی ہے تیار ہو جاؤ راول پنڈی کے لوگ ہم نے سرفروش تنظیم بنائی تھی پاکستان بچانے کے لئے جس میں راول پنڈی کے سات ہزار لوگ تھے آج میں اعلان کرتا ہوں کہ سات ہزار کی بجائے دس ہزار سرفروش اپنے آپ کو لال اویلی میں ریجسٹر کرائیں اسلام کے لئے پاکستان کے لئے غریب عوام کے لئے افواج کے لئے الیکشن کرانے کے لئے عمران خان کی سپروٹ کے لئے لڑیں بنیں گے جو اس کے لئے تیار ہے وہ آب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اگلے جمعے کو تین بجے پھر انشاء لئے راشر شفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں باسٹ کا اور ساٹ کا الیکشن ہے انہوں نے الیکشن سے بھاگ جانے کمپین کی ضرور اور یہ اتنا شوق رکھتے ہیں میں کبھی خواتین کے بارے میں بات نہیں کرتا مریم بی بی صاحبہ اپنے شہر کو تو اپنے ساتھ ملاو مریم بی بی تمہارا بیانیاں تمہارے گھر میں نہیں مانا جا رہا آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے تو پھر کس کی ہے اس کا نام لو اگر یہ حکومت تمہاری نہیں ہے تو جرت کرو نام لو میرے گھر میں ڈکیتی ڈالی گئی ہے کل مجھے خان صاحب نے بلالی ہے اور میں مولت دیتا ہوں اتوار تک کی اتوار کی شام تک جو ڈاکو پولیس کے روپ میں میرے گھر سے میرے پیسے میرے فون میرا اسلہ اور میری چیزیں لے کر گئے ہیں آج شام تک واپس کرا دیں کر دیں ورنہ میں پرچہ دوں گا ورنہ اس ملک میں میرے ساتھ میرے بھائیو کسی نے کوئی کھاتے جگائے رکھا خیر ہے کوئی بھائی بلو کے لیے دو راتیں کر بھائی ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں اپنی عظیم فوج سے نہیں ہماری لڑائی بیروکریسی سے نہیں ہے ہم اس ڈیموکریسی کے لیے لڑ رہے ہیں جس کو رات کے اندھیرے میں عمران خان کو دو بوٹوں کی خرید و فروغ سے نکالا گیا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ممبر اپنی رائے سے جاتے اگر سند ہاؤس میں بولی نہ لگتی اگر سند ہاؤس میں ممبر خریدے نہ جاتے اور ڈانوں پہ پیسے نہ آتے تو میں سمجھ جاتا یہ آج اسمبلی میلی بجٹ ایک سو ستر ارب روپے کا وہ ڈریک اولا آپ نے آپ کو کہتا تھا میں آؤں گا دو سو روپے کا ڈالر ہو جائے گا تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا دو یہ رشتہ داروں کا گروہ یہ گینگ آف آف اس ملک میں معاشی طور پر سیاسی طور پر اقتصادی طور پر سماجی طور پر جو سب سے بڑا سیاسی ڈاکو ہے اس کا نام ہے آصف ذرداری اور جس نے یہ ساری چال چلی اور نون لیگ کو تباہ اور برباد کر دیا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور بلو رانی پاکستان ہی نہیں آ رہی کیونکہ میں یہاں پہ ہوں وہ ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے جا رہا ہے پتہ نہیں یہ فیصلہ نہیں مجھ سے ہو سکا کہ وہ جا رہی ہے یا جا رہ ہے ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے میں نقشہ میں دیکھتا ہوں یاللہ یہ ملک کہا ہے آپ یقین جانے مجھے ورلڈ میں دیکھنا پڑتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے اٹھاسی ممبروں کی وزارت لانت ہے اس ملک میں غریب کے پاس روٹی نہیں اور یہ اٹھاسی یا پچاسی وزیر ڈاکو لٹیرے اس ملک پر مسلط ہے اور کہتے ہیں کہ جناب یہ کل انہوں نے کہا یہ تنخواہ نہیں لیں گے پٹرول کیا بلاون کر ڈالیں گے پٹرول کہاں سے وزیر یاد رکھے کہ یہ جو جھنڈا لے رہا رہے اس کے نیچے ایک جھنڈا بھی ہے انتظار کریں میں کل عمران خان سے ملک نے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں لوگو جیل میں لوگ پھاسیاں لگا رہے ہیں جیل میں نیچے کر لو آگی تصویر آپ کی بس کر نیچے کر لو ایک ایسا وقت آگیا ہے کہ جیل میں لوگ خود کشی کر رہے ہیں کیا کسی نے کبھی سوچا اس ملک میں کہ جس بھاؤ میں آپ آتہ دے رہے ہیں جس بھاؤ میں آپ چینی دے رہے ہیں جس بھاؤ میں آپ گھی دے رہے ہیں اور جو سرکاری ملازم کی تنخہ ہے میں لال اویلی سے پہلے انہوں نے یہاں کبزہ کرنے کی کوشش کی رات کے اندھیرے میں تمہارے باپ کی ہے اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو اس شہر میں جتنے کبزہ گروپوں کے پاس جگہ تھی وہ ہم نے چھڑوا کے ان منشیات فروش اور جواریوں سے وہاں بیٹیوں کے سکول اور کالج بنوائے پاکستان میں ہلکہ 62 وعد ہلکہ ہے جہاں نے ساٹھ تعلیمی ادارے اور چار یونیورسٹیاں بنائی پاکستان میں کوئی بتائے کہ ساٹھ تعلیمی ادارے اور چار یونیورسٹیاں اور ہاسپٹلز اس لیے بنائے کہ ہمیں احساس ہے یہ تو چھوٹے سے چھوٹے اپریشن کے لیے سوٹسر لینڈ جاتے ہیں ان کو یہ اس طرح پساندی نہیں ہے جو سیال پورٹ میں بنتا ہے کیونکہ یہ خود بہت بڑے اس طرح ہیں اور یہ باہر نکلے ہیں ورکر سے خطاب کرنے کے لیے پہلے اپنے گھر میں جس خاتون محترم جس میری بیٹیوں کی جگہ ہے جس خاتون محترم کے ساتھ اس کا میاں نہیں چل رہا وہ کہہ رہا چوروں کی حکومت ہے ڈاکو کی حکومت ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کر لال عویلی کے نیچے سے کسی عالم دین کے بارے میں ایسا نعرہ نہیں لگنا چاہیے ہماری ایک روایت ہے ہم ہر مکتبہ فکر کا اعترام کرتے ہیں خواہ وہ شیعہ ہے خواہ وہ سنی ہے خواہ وہ دیوبندی ہے خواہ وہ سلوی ہے خواہ وہ بوری ہے خواہ وہ نبوت کے سفائی ہیں ہم ختم نبوت کے سفائی ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے اور اہم خبر سارے میڈیا کو پہلے تو میں سب میڈیا کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ دا کرتا ہوں اس میں جیو ہے اس میں ایر وائی ہے اس میں بول ہے اس میں ایکس پریس ہے اس میں نائنٹی ٹو دنیا ہے دنیا خاص میہ عمر میرا بھائی اور سما ہے اور حالان کے پی ٹی آئی والے کئی مجھے روکتے ہیں لیڈر ان کے کہ فنانے میں نہ جاؤ کیوں نہ جاؤں 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 جیو پہ بھی جاؤں گا اور سما پہ بھی جاؤں گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا چوبیس پہ بھی جاؤں گا جو سب سے بڑا اس وقت اپنے آپ کو ٹارزن سمجھتا ہے اور وہاں ایک ہی بات کروں گا کہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے اس ملک میں اپریل میں خانہ جنگی ہو جائے گی غریب لوٹے گا اسلام میں اللہ کے رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا یہ سب علماء سے ہاتھ جوڑ کر پہلی ترمیم ہوئی کہ قید زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے یہ ملک قید کی طرف جا رہا ہے یہ دکانے لوگ لوٹیں گے جب لوگ بھوک سے مرتے اور اپنے بچوں کو ایڑی رگڑتے ہوئے دیکھیں گے تو شباز شریف تیری ٹوپی کی طرف کون دیکھے گا ایک سازش کے تحت انہوں نے حکومت لی جو سب سے بڑی خبر دینے چاہ رہا ہوں یہاں صوبے اور مرک کیونکہ میں پندرہ دن رہا ہوں مجھ سے اہم لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جب تک عمران خان تمہارے چوروں اور ڈاکوں کے خلاف ڈٹا ہوا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں اسی موت کی چکی میں رہ گیا ہوں جہاں فواد کو رکھا گیا تھا اور ساری جیل میں نے اتنی گالیاں جیل میں میدین جیل والوں میں اگر میں ابھی یہاں سے اپیل کروں تو ڈھالا جیل میں ابھی قبضہ ہو جائے اور مجھ پہ کیس کیا بنائے ہے کیس یہ بنائے ہے کہ عمران خان کہتا ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ 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 آصف زرداری اس کی جان پر ایک حملہ پہلے ہوا ہے اس سے الیکشن میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے اس نے مجھے یہ کہ کہ آصف زرداری نے عجرتی قاتل خریدے ہیں اس کو قتل کرنے کے لئے اس کو تو کچھ نہیں کہا میرا انہوں نے سمجھا شاید شاید میں کوئی آصف زرداری ہوں شاید میں نواز شریف ہوں بھاگ جاؤں گا سعودی عرب مافی نمہ لکھ کر جاؤں گا میں بیمار ہو جاؤں گا حرام ہے ان کو کوئی بیماری ہو ہے سوائے حرام کا مال کھانے ہے ان کو ایک ہی بیماری ہے کہ غریب کا مال کھا جائے صبح و شام حرام کھانے کی عادت ہے اور پارٹی ان کی اس جگہ پہنچ چکی ہے میں نون لی کے تمام ان لوگوں کا سمیت شاید خاکان آباسی کا مشکور ہوں جنہوں نے اس زلط امیز جو انہوں نے میرے ساتھ صلوق رکھا مجھے میں گھبراتا نہیں میں چیخ ہوں گا نہیں میں نہیں کہوں گا کہ مرک لٹ گیا میں آدھا سمان چھوڑ کر آیا ہوں عمران خان سے پہلے گرفتار دوں گا میں بستنوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتا پی ٹی آئی دے نہ دے عوامی مسلم لیگ ضرور دے گی اور ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں یہ پاکستان کی معیشت کی روس کوئی روس پر کسی نے عملہ کیا نہیں ہی یوکرین کی جنگ پہ نہیں آنا جانا چاہتا روس اندر سے اس لیے ٹھوٹا کہ ایکانومی بیٹھ گئی تین بلین ڈالر کے کل ریزر میں ٹی وی والوں بتاؤ قوم کو کہ دس ہزار کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہیں میں تمام ٹی وی کی طرف مو کر یہ کہتا ہوں کہ دس ہزار کنٹینر ٹی وی کے سامنے کہتا ہوں پورٹ پہ کھڑے ہیں مزدور کے لیے کوئی مزدوری نہیں کوئی کھڑی نہیں چل رہی کوئی ٹیکسٹائل نہیں چل رہی دکاندار روتے ہیں گاک نہیں ہیں غریب کی تنخواہ جو انہیں منتخب کس نے کیا اور وہ راجہ ریال جیسا گولڈن ڈاکو لیڈر اف اپوزیشن گولڈن لوڈا یہ فیصلہ کرے گا کہ ملک میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے کہاں ہوگی ان کو پتہ ہے یہ پاگل نہیں ہے کہ یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں یہ الیکشن نہیں کروائیں گے پنگوٹہ رکھ کر عمران خان الیکشن کروانے ہوں گے گلے پہ ہاتھ ڈال کر الیکشن کروانے ہوں گے میں رہاؤ کے آ رہا ہوں میرے پاس جو سب سے بڑی خبر ہے کہ یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کروانا چاہتے ہیں یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کرانا چاہتے ہیں کوئی ان کو بدد دینے کے لئے تیار نہیں چین جیسا ملک میں میڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ چین جیسا ملک خفا ہے انہوں نے مجھے بلائے چین نے مجھے بلائے لیکن مجھے کسی اور نے بلائے ادھر جانا بھی بڑا ضروری تھا چین جانا بھی بڑا ضروری ہے آپ کو کون خیرات دے گا آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کرنے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطر ہے میں پھر کہتا ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہونے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطر ہے اور اس ڈیفالٹ کو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک میں شفاف الیکشن کرائے جائیں الیکشن کمیشن کہتا ہے جی گورنر الیکشن کرائے گا جو خود رات کے اندھیرے میں آئے میں جو آخری بات کہتا ہوں میرے بیس منٹ پورے ہو گئے ہیں ہر جمعہ کو آپ تین بجے یہاں آئیں ہر جمعہ کو عام قوم سے خداب کریں گے کل میں لاہور جا رہا ہوں اور اس ملک میں میرے بھائیو یہ الیکشن عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بچے نہیں ہیں یہ اس کو ڈائل کروانا چاہتے ہیں اس کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن قوم یہ عید میں نے آ کے باہر یہ کسی کو نہیں کہا کسی کو نہیں کہ دو راتیں اور دو دن اس عمر میں میں نے سچ کے لیے راول پنڈی کی عزت کے لیے اور پاکستان کی عزت کے لیے پیرا دیا ہے کہ ہم چٹان کی طرح پنڈی والے غدار نہیں ہو سکتے پنڈی والے بیمان نہیں ہو سکتے ہم نسلی اور اصلی ہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہیں یہ فوج بھی ہماری ہے حالان کئی مجھے تانہ دیتے ہیں کہ آپ فوج کے بارے میں میں نے کہ نہیں جلد یا بدیر اس فوج کو انشاءاللہ یہ سمجھ آئے گی کہ اس ملک کو بچانے کے لیے سات ستر سب کو بٹھائے اسٹیبلشمنٹ سب کو بٹھائے عظیم فوج ہے میری مجھے اس پہ فخر ہے سب کو بٹھائے اور الیکشن کرائے اور اگر آپ نے انتظار کرنا ہے کہ اس ملک میں دکانے لوٹی جائیں گلیوں محلوں میں ڈاکے پڑھیں لوگ ایک دوسرے کی گردنے کٹیں تو پھر یہ پاکستان جو ہے میں چھوٹی جیل سے آئے ہوں یہ بڑی جیل بن جائے گا میں کل خان صاحب سے ملاقات میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہے یہ عمران خان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں ان کا تین رکنی اجنڈہ ہے نمبر نمبر تین ان کا اجنڈہ ہے وہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کل میں نے ہفتہ جانا اتوار کو پریس کانفرنس کروں گا لہور ان کا اجنڈہ یہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا پتہ ہے کہ عوام ان کو اتنی بری شکست دیں گے اتنی بری شکست دیں گے کہ یہ شکست اس سے بری کیا ہو سکتی ہے کیا کہہ رہا مہتاب عباسی کیا کہہ رہا شاید خاکان اور گھر کا بی بی لنکا ڈھائے سفدر کیا کہہ رہا ہے گھر کے در گھر کی مجید آن برا برا وہ کہہ رہا ہے جناب کہ کھیل ختم ہے پیسہ میں نہیں کہہ رہا اور آپ کس چیز کے ورکر کنونشن کرا رہے ہیں الیکشن کروائیں جلسوں سے خطاب کریں شادی کرو میں آپ ورکر کنونشن کر رہے ہیں اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ جو لوگ ان کے ورکر کنونشن میں ایک دوسرے کی برادری اور ایک دوسرے کے چیرے کی وجہ سے جا رہے ہیں یہ بھی اندر سے عمران خان کے ساتھ اور لوگوں پنڈی کے لوگوں میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں تیاری پکڑو اس ملک کو بچانا ہے نبی کا جھنڈا بلند کرنا ہے فوج کا امج بحال کرنا تباہ نہیں کرنا اداروں کا امج بحال کرنا تباہ نہیں کرنا اور اس ملک میں ہر قیمت پر الیکشن کرانے ہیں جائے ہمیں جیلوں کے دروازے نہیں جائے ہمیں جیلوں میں شدت کے ساتھ جیلوں میں کچھ نہیں کہہ دیجئے دن تھانوں سے ہزار دن اچھی ہے میرا تو وہاں اچھا بھلا دن لگا ہوا تھا راشد شبیق روز ہی کہہ رہا تھا دفعہ کرو کیا کرا دیئے تھا مزے سے میں سگار پی رہا تھا اخبار بڑھ روز گالیاں نکالتا تھا ان کے کھانے چیک کرتا تھا غریب کے سات ازار کہہ دی ہیں صبح جا کے دیکھتا تھا ناشتہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے وہ بھی تو ایک نیکی ہے تیار ہو جاؤ راول بڑھ تنظیم بنائی پاکستان بچانے کے لیے جس میں راول بڑھ کے سات ہزار لوگ تھے آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اب سات ہزار کی بجائے دس ہزار سرف روش اپنے آپ کو لالاویلی میں ریجسٹر کرائیں اسلام کے لیے پاکستان کے لیے غریب عوام کے لیے افواج کے لیے الیکشن کرانے کے لیے عمران خان کی سپروٹ کے لیے لڑیں گے بنیں گے جو اس کے لیے تیار ہے وہ نعرہ تکویر نعرہ رسالت ختم نبوت اگلے جمعے کو تین بجے پھر انشاء راشد شفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہنے باسٹ کا اور ساٹ کا الیکشن ہے انہوں نے الیکشن سے بھاگ جانے کمپین کی ضرور اور یہ اتنا شوق رکھتے ہیں میں کبھی خواتین کے بارے میں بات نہیں کرتا مریم بی بی صاحبہ اپنے شہر کو تو اپنے ساتھ ملاؤ مریم بی بی تمہارا بیانیاں تمہارے گھر میں نہیں مانا جا رہا آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے تو پھر کس کی ہے اس کا نام لو اگر یہ حکومت تمہاری میرے گھر میں ڈکیتی ڈالی گئی ہے کل مجھے خان صاحب نے بلالی ہے اور میں مولت دیتا ہوں اتوار تک کی اتوار کی شام تک جو ڈاکو پولیس کے روپ میں میرے گھر سے میرے پیسے میرے فون میرا اسلہ اور میری چیزیں لے کر گئے ہیں آج شام تک واپس کرا دیں کر دیں ورنہ میں پرچہ دوں گا ورنہ اس ملک میں میرے ساتھ میرے بھائیو کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی دو گھراتیں جگائے رکھا خیار ہے کوئی بات بلو کے لیے دو راتیں گربا ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں اپنی عظیم فوج سے نہیں ہماری لڑائی بیروکریسی سے نہیں ہے ہم اس ڈیموکریسی کے لیے لڑ رہے ہیں جس کو رات کے اندھیرے میں عمران خان کو دو بوٹوں کی خرید و فروغ سے نکالا گیا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ممبر اپنی رائے سے جاتے اگر سند ہاؤس اگر سند ہاؤس میں ممبر خریدے نہ جاتے اور ڈانوں پہ پیسے نہ آتے تو میں سمجھ جاتا یہ آج اسمبلی میلی بجٹ ایک سو ستر ادب روپے کا وہ ڈریک اولا آپ نے آپ کو کہتا تھا میں آؤں گا دو سو روپے کا ڈالر ہو جائے گا تیرا باپ یہ یہ رشتہ داروں کا گروہ یہ گینگ آف آئی اس ملک میں معاشی طور پر سیاسی طور پر اقتصادی طور پر سماجی طور پر جو سب سے بڑا